بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نوبل ہے فاتح عالم رائٹر ہے اکراہ خان ایپیسوڈ ایٹ سمر تیار ہوگا گاڑی کے قریب آئی دروازہ کھول کر ریبن سے پرمیٹرول سٹیرنگ کو گفائی اس نے گاڑی باہر کی طرف نکالی کچھ دیر میں فاتح کے آفیس کے قریب گاڑی روک کر اتری اور آفیس تاکر ہوئی جب اس نے انہود کے کیبن کی طرف دیکھا جو شاید ابھی تک آفیس نہیں آئی آفیس کو دیکھ کر سمر کو بیچینی سی محسوس ہوئی اس جگہ سے اس کی وابست کی تھی اتنی دیر اس نے یہاں کام کیا تھا اپنے کیبن کی طرف دیکھ کر کھالی وہ اس قرائے اور فاتح کی کیبن پر دست تک دی ابھی وہ اتنا ہی خوف محسوس کر رہی تھی جیسے وہ پہلے کر دی آج بھی وہ اتنا ہی خوف محسوس کر رہی تھی جیسے وہ پہلے کر دی اجازت ملنے پر وندہ تاکی رہی فاتح کی پوشت سمر کی طرف دی اسلام علیکم زمر کی آواز سن کر ورکرن کھا کر پیچھے کی طرف مگا والیکم اسلام اب یہاں وہ اس کی اچانک کامت پر تھوڑا چونک کیا جی کچھ باتیں کرنی تھی آپ سے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو زمر تھوڑا جتا کر بولی ٹائم تو میرے پاس نہیں ہے لیکن چلیں دس بیس منٹ آپ کے نام صحیح بلکل وہی ہنوز پتریلے لہچے میں جواب دیا آج بھی وہ ویسا ہی تھا بے نیاز سچہرہ جس کو دیکھ کر انسان کوئی اندازہ نہ لگا پائی آپ نے میرے بابا پر یہ الزام کیوں لگایا وہ ذرا سخت لہجے میں بولی فاتح تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکی سے دیکھ رہا تھا اوہ مطلب آپ اس سے لڑنے آئی میں صرف اپنے سوال کے جواب سوالوں کے جواب جاننا چاہتی میں مشکل فاتر عالم آپ نے میرے بابا پر اتنا بہتتا الزام کیسے لگایا اور پھر کتھ کو سچا ثابت کر کے بھی رہا کر بھی کروا دیا زمر کی بات زن کر فاتح کی آنکھوں میں غصہ جلکنے لگا آپ میری لگتی کیا ہیں جو میں آگ سب والات کے جواب دوں پہلی بات مصدیمی لہجے میں بات کریں میں ان سب ان سب کا عادی نہیں ہوں اور یہی دوسری بات آپ کی بابا کے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب کچھ ڈیزرف کرتی ہے بلک بات ہے اس نے اپنے جرموں کو جرموں کو ایک سچے اماندار جیرے کی بیچے چھپا کر رکھا جو شاید آپ کو نظر نہیں آتا آپ جا سکتی ہیں وہ بے رکی سے بولا تو زمر جل کر بولی میں آپ کی کچھ نہیں لگتی اور نہ بھی آفیس ایمپلائی جو آپ بھی مجھ سے اس طرح بات کریں ویسے حرامی ہوتی ہے مجھے پہلے کیا کیوں نہیں آیا جب آپ ہمیشہ میرے بابا کی بارے میں پوچھتے تھے بہرحال جو بھی ہے لیکن اب اگر آپ باب نے ہاشمی شاہ کو نقصان پنچانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی زمر یہ کہتے چیر سے اٹھی کیا بھول جائیں گی فاتح نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکا زمر نے فوراں سے نصریں جھکا دی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں زمر نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا فاتح کی سنہری آنکھ اس کے چہرے پر جمی تھی ہاتھ کی گرفت میں جکڑا زمر کا ہاتھ اس نے چھوڑا مجھے دھمکی دے رہی ہیں تو ایک بات آپ بھی سن لیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں سن لیا اور یہ وہی جو دل میں پال رکھ یہ وہی جو دل میں پال رکھا ہے اسے نکال دو تو اچھا ہوگا کیونکہ میں بالکل ایسا انسان نہیں ہوں فاتح یہ کہہ کر دو قدم پیچھے ہٹا ہٹاتے تیز لہجے میں اس کی نفرت کو زمر نے محسوس کیا اور وہ فیس سے باہر نکل گئی یہ ہوا کیسے مجھے کیوں لگ رہا ہے اس نے مجھے ٹریپ کیا ہے کھاور ہاشمی شاہ نے گسے سے پانی کا گلاس نیچے پھینکا کھاور جو پیچھے کھڑا تھا دبی مسکرہات سے انزا جو بھی ایسا لیکن وہ بہت تیز ہے ہمیشہ دو قدم آپ سے آگی ہوتا ہے کھاور نے حمد کر کے کہا تو ہاشمی شاہ نے کس کی طرف اپنا روح کیا اور کھاور کو گلے سے دو پوچھا جس دن مجھے تمہارے خلاف کوئی ثبوت مل گیا اس دن خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے خاندانی خون کے لئے ہم دردی نہ ہو تب تک تمہیں جینے کی محلت دیتا ہوں بس سن لیا ہاشمی نے اس کی گرفت گردن پر گرفت مضبوط کی کھاور بمشکل سانس لے پایا سر مجھے چھوڑیں اور آپ بھی بتائیں میں کیسے یہ کر سکتا ہوں جبکہ یہ سارا پلان آپ نے خود سب سے چھک کر بنایا تھا اور اس دن آپ نے مجھے بھیج دیا تھا زمر بی بی کی طبیعت دیکھنے تو میں کیسے اسے بتا سکتا ہوں ہاشمی شاہد سنتے کھموش ہو گیا وہ کچھ بھی کرے کہ اس بات عالم کو دنیا سے رقصت کرنا چاہتا تھا دن با دن اس کی خوف میں اضافہ ہو رہا تھا کیا وہ مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے جو مجھے اپنی دہشت سے دبا دیگا لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں بس زمر سے سائن کروانے کی دیر ہے سب کچھ سیٹل کر کے پھر اس کا سریعام قطر کروں گا سکندر میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے زمر نے سکندر کو دیکھتے کہا جو اس کے سامنے شیئر پر بیٹھا تھا فاتح سے ملنے کے بعد وہ سکندر سے ریسٹرنٹ ملی مہیوسر بے بسی اس کے چیرے سے جھلک رہی تھی کیا واقعی تم نے فیصلہ کر لیا ہے سکندر جون کہا ہاں تم یہ بتاؤ میں کیا کروں اسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے میں اب مزید اسے ڈسٹرپ نہیں کروں گی میں حمزہ سے انگیجمنٹ کروانے کے لئے تیار ہوں زمر نے سوچ کر آخر کار فیصلہ کر دیا سکندر یہ سنتحق کا بکہ رہ گیا لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا یہ آخری فیصلہ ہے ہاں میں آج اسے کہہ دوں گی میرے خیال سے میں نے اس کی محبت کی تورین تھی اور اسی کا صلاح ملا مجھے کہ مجھے میری محبت نہیں مل پائے اور اس کے بعد حمزہ ایسا ہے جس پہ میں اتبار کر سکتی ہوں زمر یہ کہہ کر سجھ جٹک دیا کتنا عذیت بھر علمہ تھا یہ صرف وہ زمرشدی قدیر شاہ ہی جان سکتی تھی یہ تمہیں بہتر لگے وہی کرو جو تمہیں بہتر لگے وہی کرو آ کر کب تک تم ایسے خود کو اس شخص کے لئے جوڑے رکھو گی جسے تمہارا احساس ہی نہیں ہے سکندر نے اس کی حمایت کی اور اسے بڑھاوا دیا آخر وہ اس کی دوست تھی انوت چوب سے بیٹی کھانا کا آ رہی تھی اس نے نمرہ سے بات نہیں کی اچھا اب یہ نراز کی کب تک چلنی ہے مجھے بتا دو نمرہ نے اس کی بے رکھی کو برداشت نہ کر پائی انوت نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا چوب کھانا کھانے لگی انوت یاد میرا وہ مطلب نہیں تھا میں بھی جانتی ہوں فادہ کیا سا انسان ہے آخر میں نے بھی اتنا سا کٹھا گزارا ہے لیکن میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تم دوست ہو میری مجھ سے زب نہیں ہوتا یہ زب کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور تمہیں ایک نظر دیکھتا تک نہیں نمرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں انوت نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور پھر نمرہ کی طرف متوجہ ہوئی دیکھو نمرہ مجھے میری فیلمز پر کنٹرول کرنا آتا ہے میں کمزور لڑکی نہیں ہوں جو محبت نہیں ملی تو بزدوں کی طرح اپنے ساری زند کی کم میں گزاروں گی مجھے میری زند کی جینی ہے اپنے لیے اپنے آنے والے کل کے لیے میں نے فاتح عالم کے لیے جینا چھوڑ دیا ہے جب مجھے یہ علم ہوا کہ وہ زمر کو چاہتا ہے اور تم یہ بات بھی جانتی ہو تو پھر ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں موں میں سمجھ گئی نمرہ نے مسکرا کر جواب دیا تو انوت نے اسے اپنے گلے لگا لیا اسکندر سے ملنے کے بعد وہ گھر آئی جب ملازم نے اسے لفافہ تھمھایا وہ انوالپس لے کر اپنے کمرے میں آئی دروازہ لوگ کے ایسے کھولنے کے لیے بیٹ پر بیٹی زمر دیکھتے دھک رہا گئی انوالپ میں ساتھ فوٹوز تھی جو قدیر شاہ کی شادی کی تھی لیکن وہاں اس کے والدہ نازش نہیں بلکہ دولن کے لباس میں تیار وجیہہ قدیر شاہ کے ساتھ کھڑی تھی زمر کی شوق سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہا گئی وجیہہ تائی کی شادی تو تائیہ ہاشمے سے ہوئی ہے پر ان تصویروں میں وہ بابا کے ساتھ کیوں گھڑی ہیں یہ کس نے بھیجی ہیں کون ہے جو مجھے مسلسل اس طرح لیٹر بھیج رہا ہے مگر یہ تصویریں زمر خود حیران رہ گئی اوف خدایا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کیا واقعہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے اس دن بار پر تصویروں کو اُلٹ اُلٹ کر دیکھا کیا پتہ یہ نکلی ہوں لیکن نہیں یہ تو بالکل اصلی لگ رہی ہیں کیا وہ جہاں تائی کی شادی پہلے بابا قدیر سے ہوئی تھی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے کچھ کیوں نہیں یاد آ رہا زمر عجیب کشم کشم اپتلا ہو گئی وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی لیکن دماغ بلکل کھالی ہوتا تمہیں کیا لگتا ہے یہ تصویریں بیج گئی سے کچھ یاد آئے گا ادود نے بڑی دیر پاس سوال کیا فاتح تھوڑی جنی سے ہاتھ رکھے چیر پہ بیٹھا کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپنگ کر رہا تھا اسے یاد نہیں لیکن حقیقت سے پردہ توٹھے گا وہ اس بارے میں حاشمی شاہ سے پوچھنے کی کوشش کرے گی اور حاشمی شاہ اسے سارا سچ بتا دیکھا نا انود نے درمیان میں ٹوکر کہا بلکل نہیں وہ کبھی سے سچ نہیں بتائے گا بلکہ وہی سالوں سے گھڑی ہوئی کہانی سے بتائے گا کیونکہ زمر کی اس ایکسیجنٹ میں یاد آش چلی گئی تھی تو وہ اسی باتوں پر یقین کرے گی جو حاشمی اسے بتائے گا باتہ کمپیوٹر سکرین پر نظر جمعے بھولا تو اس سے کیا فائدہ پھر بھی زمر اس کی حمایت میں ہی ہوگی اون ابراہیم چاہے وہ انہی باتوں پر یقین کرے لیکن اسے ایک دفعہ یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بابا قدیر شانی سے لندن کے انجیو سے اڈاپٹ کیا تھا کم از کم وہ اسے اپنا ماضی یاد تو آئے گا جیسے وہ بھلائے بیٹھی ہے ہاں اسے میری انوت نمراہ کسی کی شکل یاد نہیں ہوگی لیکن حقیقت تو کچھ تو حقیقت سے وعیاء ہوگی پاتہ اب اون کی طرف کرتر موڑی سے کہنے لگا زمر ہاتھ میں تصویریں لیے سٹڈی روم کی طرف بڑھی اور ان تمام سوالات کے جواب حاشمی شاہ ہی دے سکتا تھا دروازے پر تستک دی اجازت پھلنے پر بندر تاکیر ہوئی پاپا میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے آج اس کے لہجے میں تنہا ہوتھا جی بیٹا بات کرو میں نے کب روکا ہے حاشمی نے کتاب سائٹ پر رکھی زمر اس کے سامنے کھڑی ہوئی بابا آپ بتا سکتے ہیں قدیر بابا کی شادی کس سے ہوئی تھی اچانک یہ جانے والے اس سوال پر حاشمی چونگیا اتنے سانوں بعد زمر نے ایسا سوال کیوں کیا کیا ہوا ہے بیٹا سب کچھ ٹھیک تو ہے بابا آپ مجھے بتائیں نہ مجھے اس سوالے سے ایک بات بھی یاد کیوں نہیں ہے سوالے چند دیکھی ہاتھوں کے زمر اب سننے کے لئے بتاپ تھی افکورس تمہاری ماما نازش قدیر سے ہوئی تھی اس میں بھولنے والی کیا بات ہے حاشمی نے بڑی محارت سے جھوڑ کا پہلا پتہ پھینکا لیکن ان تصویروں میں تو بابا کے ساتھ تائی و جیہا کڑی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا تائی و جیہا کی شادی پہلے بابا قدیر سے ہوئی تھی لیکن وہ تو آپ کی بیوی ہیں آپ لوگ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں کونسی ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں میں لاعلم ہوں آپ خموش کیوں ہیں بتا کیوں نہیں رہے زمر سوال پر سوال کر رہی تھی آ کر کار زمین میں دفن کیے گئے ماضی کے سچ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی حاشمی یہ دیکھ کر حقہ بکہ رہا گیا اس نے اتنے سال زمر سے یہ بات چھپا کر رکھی تھی لیکن سچ سامنے آ ہی گیا کیونکہ دیل سے ہی ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے بیٹا میری بات دھیان سے سنو ہاں یہ تصویریں سچ ہیں یہ بھی قدیر کی شادی کی باتیں ہماری دور کی قزن نازل سے چل رہی تھی لیکن اس نے رجیہ سے کروالی سارے خاندان میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گی کہ جس سے بڑے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی وہاں چھوٹے بیٹے نے کروالی شروع میں میں بھی قدیر سے نراز لہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا لیکن آکر میں وہ میرا بھائی تھا کتنے بھی سال اس سے دور رہتا میں نے اسے معاف کر دیا اور پھر ہمارے بڑوں نے میری ساتھی نازل شکروا دی کیونکہ وہ پہلے ہی قدیر سے ملنے والے دکھ سے ٹوٹ چکی تھی اس لئے اس نے کبھی بھی مجھے دل سے تسلیم نہیں کیا لیکن وہ جیہا قدیر کے ساتھ خوش تھی ان کے آپس کے حالات میں تناور نکھ نے جگہ لی تب لی جب قدیر تمہیں لندن کے انجر سے اڈاپٹ کر کے لے آیا زبر نے خود کو اس جگہ میں کھڑے ہونے کے لیے ساتھ دیوار کا سہارا لیا اتنا بڑا سچ اس سے چھپایا گیا تھا تمہاری آنے کے بعد ان کے درمیان روز چھگڑے ہونے لگی کیونکہ بجیہا کو تمہاری مجود کی پسند نہیں تھی پھر ایک دن جب قدیر تمہیں لے کر لندن جانے لگا تب نازل نے بھی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے ساتھ ہی لندن جانے کا پروگرام بنا دیا میرے ساتھ اس کے تعلقات شروع سے اچھے نہیں تھی اس لئے وہ بھی فیصلہ کرتی اس میں میری کو ابھی رضا مندی نہیں پوچھتی اور وہ دن ہمارے کاندان کے لیے کیاب مند بند کر ٹھوٹا ائرپورٹ کی طرف جاتی گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی اور بیوی کو کھوڑیا لیکن اللہ کے کرم سے تمہیں ساتھ سے جمیں بچ گئی لیکن تمہارے تماغ پر گہری چھوٹوں کے اثرات کے وجہ سے تمہیں ماضی کی ساری باتیں بھول گئے سوائے چند دیکھ کے اس کے بعد میں نے وجیہ سے شادی کروائے لیکن صرف اس کے تاکہ گھر میں خوشیاں واپس لوٹ آئے قدیر کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکا اور اس کے بعد میں نے تمہیں ہر طرح سے پیار دینے کی کوشش کی تاکہ تم قدیر کو یاد نہ کرو میں جانتا ہوں وہ تمہیں مجھ سے زیادہ چاہتا تھا لیکن زمر بیٹھا میں نے پوری کوشش کی ہے کہ تمہیں خوش رکھ سکو مگر میں شاید کبھی قدیر کی جگہ نہیں لے سکا اور شاہ میر نازش کی اولاد ہے لیکن وجیہ اور میں نے آپ اس میں وعدہ کیا کہ کبھی اسے کبھی بھی اس بات کا علم نہیں ہونے دیں گے اس لئے تم بھی اسے کبھی نہ بتانا میں تمہیں بھی یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن یہ جو بھی میں نے کیا اب نے تمہارے لئے کیا حاشمی کی آنکھیں نم ہوئی زمر بلکل منشمت ہو گئی آنکھوں سے بے شمار آنسوں بہت وہ آگے پڑی اور حاشمی شاہ کے گلے لگ گئی I'm sorry بابا میں نے آپ کو برا سمجھا آپ سب لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کاندان کی نہیں ہوں اس کے باوجود بابا قدیر آپ نے سب مجھے اتنا پیار دیا مجھے کبھی احساس نہیں ہونے لیا کہ میں adopted ہوں Thank you بابا زمر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑی تم میری بیٹی ہو زمر قدیر اور میری جان ہو تم کیا ہوا تم ہمارا کھون نہیں لیکن تم میرے لئے اتنی ہی خاص ہو جتنے حمزہ اور شامیر ہیں اب چھپ کر جاؤ اور آئندہ کبھی بھی اس بارے میں مقصود نہ حاشمی نے زمر کے چہرے پر آتے آنسوں کو ساپ کیا اور یہ تصویریں ادھر تو مجھے ان کو کبھی تم نہیں اپنے پاس رکھو گی اور اچھے بچوں کی طرح اب اپنے کمرے میں جاؤ یہ سب کچھ تم نہیں سوچ جو کی وعدہ کرو مجھ سے کہ تم اڈاپٹیڈ ہو وعدہ کرو حاشمی نے ہاتھ آگے کیا میں وعدہ کرتی ہوں بابا میں کسی سے نہیں کہوں گی اور نہ سوچوں گی یہ ہوئی نہ بات حاشمی نے پھر اسے عقیدت سے گلے لگا لیا زمر کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے مطلب وہ اس خاندان کا کون نہیں تھی اسے اڈاپٹ کیا گیا تھا اس کے اصل ماں باپ کون تھے جنہوں نے اسے ایسے انچیوں میں بے سہارا چھوڑ دیا اور ایک دفعہ بھی خبر نہیں لی یا خدا زمر کے وجود سے ایک تھنڈی ست لہر گزری وہ کیسے سب کچھ بھول سکتی تھی مجھے اپنا بچپن کیوں نہیں آت اسے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا حسیوں کے آوازوں نے اس کو اس نے دبا دیا یہ جو بھی مجھے لیٹر بیشتا ہے وہ سب کچھ میرے بارے میں جانتا ہے لیکن وہ کون ہے میرے سامنے کیوں نہیں آتا وہ اپنے کمرے کے قریب کھڑی بے بس ہو گئی تھی زندگی کبھی کبھی انسان کو کتنے امتحان میں ڈال دیتی ہے وہ اتنے سال اس گھر میں کو اپنا ماند رہی تھی جو اس کا اصل میں تھا ہی نہیں اس لئے وہ جیہا تائی کا میرے ساتھ ہمیشہ بے رکھی رہی ہے اس لئے وہ ہر جگہ مجھے سب کے سامنے برا فیل کرواتی ہیں زبر نے اپنے آنسوں کو خود چہرے سے پونچا فاتح بھی آج بھی چینی میں تھا اسے معلوم تھا کہ زمر آج ٹوٹی ہوگی لیکن اس نے ہاشمی شاہ کے آدھے بتائے ہوئے باتوں کو مانا ہوگا لیکن اسے یہ سب کرنا تھا تاکہ وہ حقیقت سے آگاہ ہو اس نے زمر کو فون کرنا چاہا لیکن پھر ہمت نہیں جھٹلا پایا ہاشمی شاہ بکھلایا ہو اپنے کمرے میں داخل ہوا وہ جیہا ٹریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے شہرے پر کچھ لکا رہی تھی جب ہاشمینی سے بازو سے پکڑ کر بیٹھ کی طرف تکیلا وہ پوری طرح سے بیٹھ پڑ گی یہ کیا بکواس ہے میں اتنے سالوں سے زمر سے باتیں چھپاتا رہا ہوں کہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ پتا نہ چل سکی لیکن تمہاری صلاح پرواہی کی وجہ سے آج مجھے اسے بتانا پڑا میں نے جب تمہیں کہا تھا کہ ان تمام تصویروں کو جلا دو نام و نشان مٹاز ہوتا کہ اسے کبھی یہ نہ علم ہو سکے کہ قدیر شاہ کی شادی پہلے تم سے ہوئی تھی اس کے باوجود پہ تم نے تصویریں کیوں نہیں جلائی وہ بھڑک اٹھا تھا وہ جیہا یہ سنتے فوراں بولی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں نے کوئی تصویریں پاس نہیں رکھی بلکہ جب آپ نے کہا تھا سب کی سب جلا دی تھی تو پھر یہ زمر کے پاس کہاں سے آئی ہاشمینی ہاتھ میں پکڑی تصاویر وہ جیہا کے مو پر مائی اس نے ہر بڑی سے ہر بڑی سے دیکھا بے اختیار اس کا سر نفی میں ہلا خدا کی قسم ہاشمین شاہ مجھے نہیں پتا یہ کیسے زمر کے پاس آئے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سارے ثبوتوں کو جلا دیا تھا یہ سب کیسے ہوا کیا زمر کو سب کچھ پتا چل گیا کیا وہ سارا سچ جان گئی وہ جیہا کی ساس اٹکنے لگی نہیں میں نے اسے آدھا سچ بتا لیا یہ قدیر نے اسے انجیو سے اڈاپٹ کیا تھا اور یہ بھی کہ تمہاری پہلے شادی مجھ سے نہیں قدیر سے ہوئی تھی لیکن باقی کا سچ اسے نہیں پتا اور نہ ہی وہ جان پائے گی لیکن اب مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا ہے اگر یہ تصویریں اسی مل سکتی ہیں تو وہ سچ بھی جان جائے گی لیکن اس سے پہلے مجھے اسے کاغذات پر دستکت کروانے ہوں گے اتنے سالوں سے میں نے انتظار کیا ہے میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا ہاشمی بکھے ہوئے شیر کی طرح بول رہا تھا آنکھیں گز سے سلال ہو چکی تھی لیکن وہ بھی چھبیس سال کی نہیں ہوئی ہاشمی ہم اس سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے اور اس کو چھوڑا یہ سوچیں کہ زمر کے پاس یہ تصویریں کیسے آئی حالانکہ میں نے خود سب کچھ جلا دیا تھا تو پھر یہ سب کیسے وہ جیہا بھی پوری طرح چون گئی پھر ایک دم سے ہاشمی شاہ سے پھر مخاطب ہوئی آپ نے کہیں اسے شامیر کا تو نہیں بتا دیا بتا دیا ہے ہاشمی نے مقتصر سا جواب دیا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے اس لڑکی کو یہ کیوں بتایا کہ وہ نازش کا بیٹا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا اگر شامیر کو پتا چل گیا تو بے بہوال مس جائے گا اور میں اپنے شامیر کو کھونا نہیں چاہتی چاہے وہ نازش کا بیٹا ہے لیکن پروش تو میں نے اس کی کی ہے نہ ماں کا پیار میں نے اسے دیا ہے وہ تو اسے مو تک نہیں لگاتی تھی آپ نے زمر کو کیوں بتایا ہاشمی شاہ جواب دے وجیہ نے ہاشمی کو دونوں بازوں سے پکڑ کر جنجورا چپ کر چھو بلکل چپ اس نے ویشیوں کی طرح وجیہ کے بالوں سے پچک کر پکڑا شامیر کو کچھ پتا نہیں چلے گا اور زمر کبھی اس جگر نہیں بتائے گی سن لیا تم نے ابھی اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ زمر کو کہیں سارا سچ پتا نہ چل جائے کیونکہ اس سے زیادہ مجھے زمر کی ضرورت ہے یہ اتنے سال پیار کرنا ٹک کس لیے کیا تھا اور اب یہ سب کچھ میں یہ نہیں ہونے دوں گا اس نے جٹکے سے وجیہ کو اپنی گرفت سے ازاد کیا ہاشمی شاہ ناشتے کی ٹریل یہ اس کے کمرے میں ناکل ہو جو بلکل کموش بیٹس ترپلیٹی تھی بیٹا تم ناشتے کے لیے نیچے کیوں نہیں آئی اس نے سارا سائٹ ٹیبل پر ناشتہ رکھا اور پھر زمر کے سرانے بیٹھ گیا پورا بور سوٹ میں آفی جانے کے لیے تیار تھے نہیں بابا پر سارا ناشتے کے لیے دل نہیں کیا زمر بیٹھ پر بیٹھ گئی اور چیرہ جھکا لیا دیکھو اتر زمر میری طرف دیکھو ہاشمی نے جیسے کہا اس نے اپنا چیرہ اوپر کیا نہ جانے اس کی آنکھیں نم ہو گئی بیٹا تم ابھی تک اس بات کو نہیں بھولی ہاشمی نے بڑے پیار سے اس کی تھوڑی کو پکڑا نہیں بابا نہیں میں نے بہت کوشش کی سب بلانے کی لیکن ہر بار نہ کام ہو جاتی ہوں میرے سرگے ماں باپ مجھے انجیوں میں کیوں چھوڑ کر گئے میں وہاں کیسے آئی میرے بابا نے کبھی میری خبر کیوں نہیں لی بابا وہ روحانسی ہو دیکھو بیٹا ان سب باتوں اگر سوچو گی تو صرف ترت ہوگا عذیت ہوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں بیٹا قدیر نے تمہیں کیوں اڈاپٹ کیا تاکہ وہ تمہیں تمہیں ماں باپ کا پیار دے سکے تمہیں اچھے زندگی دے سکے اور اب اگر تم یہ سوچو گی تو قدیر کو کتنا برا رکھے گا اور مجھے بھی تکلیف پہنچے گی اور میں نے اتنے سال تمہیں پیار کیا اور پھر بھی تمہیں اپنے اصل ماں باپ کی یاد آ رہی ہے وہ کیا پتہ اس دنیا میں ہے یا نہیں لیکن اب تم ان کی بیٹی نہیں ہو تم میری بیٹی ہو قدیر کی بیٹی ہو اس شاہ خاندان کا حصہ ہو تم ہیم سوری بابا میں کوشش کروں گی سب بلانے کی زمر ہلکا سا مسکرائے گھر مجھے اپنے بیٹے سے یہی امید ہے اب بالکل نہیں اداس ہونا اچھے سے ناشتہ کرو جیسے پہلے تھی ویسی رہو کیونکہ کچھ نہیں بتلا سب کچھ ویسا ہی ہے ہاشمی یہ کہتے بیٹھ سے اٹھا زمر کے سامنے ناشتے کی ٹری رکھی تینک یو بابا میں بہت لکی ہوں کہ آپ مجھے ملے میں بھی بہت لکی ہوں کہ مجھے زمر جیسی بیٹی ملی اس نے پیار سے آنکھ چپکائی اور کمرے سے باہر نکل گیا اور کمرے سے نکلتے اس نے اپنے پیچھے بوڈی گارڈ کو حکم دیا ان تصویروں کا پتہ لگا وہ کس دکان سے ڈیویلپ کروائی گئی ہیں یا سر بوڈی گارڈ نے جلدی سے جواب دیا زمر ناشتہ کرنے کے بعد فریش ہونے کے لیے واشروم کی طرف بڑھ گئی فاتح تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا شرٹ کی آج تین کونیوں تک کی ہوئی اچانک ماضی کی یاد نظر آنے لگی فاتح ہاتھ میں سکیچ پکڑے اس کی طرف بڑھا جو اپنے دیکھر دوستوں کے ساتھ کھیلے میں مصروف تھی زمر میں تمہارے لئے کچھ لائیا ہوں جیسے فاتح نے اسے آواز دی گیارہ سالہ زمر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی کیا بنایا ہے فاتح بھائی زمر نے اس کی طرف دیکھا یہ سنتے اس کی پشانی پر بل پڑے یہ تو مجھے بھائی مت کہا کرو ٹھیک ہے لیکن آپ مجھ سے بڑے ہیں اور کیئر ٹیکر کہتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں انہیں عزت دیتے ہیں زمر نے مسومیہ سے جواب دیا میں صرف تم سے تین سال بڑھا ہوں اچھا تم مجھے فاتح کہہ کر بلا سکتی ہو لیکن میری دوسری فرانس جیسے جیسے نمرہ بھی تو آپ کو بھائی کہتی ہے آپ اسے کچھ نہیں کہتے پھر مجھے کیوں زمر کے سوال پر فاتح کو اور غصہ آیا ہاں وہ کہہ سکتی ہیں لیکن تم مجھے بھائی نہیں کہو گی ٹھیک ہے زمر کیونکہ زمر صرف فاتح کی ہے اچھا اور یہ دیکھو میں نے تمہارا کتنا پیارا سکیچ بنایا ہے فاتح نے اسی سکیچ دکھایا تو زمر کوئی سے اچھل پڑی کتنا پیارا ہے بھائی نہیں میرا مطلب فاتح میں کتنی پیاری ہوں وہ اپنا سکیچ ہاتھ میں تھامے پول رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمر پیاری نہیں ہے فاتح اس کے چیری کو دیکھ کر بولا وہ اس کے لئے بہت خاص تھی اس کی خوشی کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا کچھ بھی اچھے تم نے بہت کھیل لیا اب تھوڑا سا پڑھ لو فاتح نے اس کا ننہ ہاتھ تھا نہیں مجھے بڑھائی سے نفرت ہے فاتح میں نہیں پڑھو گی زمر نے موں وہ سورے کہا یہ کیا بات ہوئی اگر پڑھو گی نہیں تو ایک کابل انسان کیسے بنو گی تم ابھی میرے ساتھ پڑھو گی ٹھیک ہے فاتح اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا جب سامنے سے انود اور نمرہ آئی انود نمرہ یہ دیکھو فاتح نے میرا کتنا پیارا سکیچ بنایا ہے وہ اب ان دونوں کو بڑے پرجوش انداز سے سکیچ دکھا رہی تھی فاتح کھڑا اسے دیکھ کر مشکرانے لگا انود نے ایک نظر فاتح کو دیکھا اور پھر زمر کو بہت اچھا بنایا ہے سکیچ زمر تم بہت لگی ہو کہ فاتح صرف تمہارا چیرہ بناتا ہے انود یہ کہہ کر گراؤن کی طرف پڑ گئی نمرہ نے گسے کو سبت کیا اور جان پھوچ کر مشکرائی کیونکہ اس نے اتنی دفعہ فاتح سکیچ بنانے کے لئے کہا تھا لیکن وہ ہمیشہ زمر کے علاوہ کسی کی سکیچنگ نہیں کرتا اچانک ماضی کی یادیں آنکھوں سے آجل ہوئی فاتح کی ہاتھوں میں زمر کے چیہے کا سکیچ تھا اس نے ایک ایک چیز کو سنبھال رکھا تھا زمر کیسے سب کچھ بھول گئی وہ اس کے لئے بہت خاص تھی فاتح نے سجد کا سکیچ کو دوبارہ علماری میں رکھا اور کمرے سے باہا نکلا اور ان کی گاڑی سکنل پر رکھی جب اس کی نظر سامنے سٹاپ پر کھڑی انود شہری آر پر پڑ وہ وائٹ کلر کی سروار کمیز میں مدبوز چاہتے کندو تکل پیٹی اور فائٹ بٹا سر پوڑا ہوا بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ انود اون ابراہیم کی نگاہ میں اس سے خوبصورت کوئی ہوئی نہیں سکتا تھا اون گاڑی اس کے قریب لے آیا گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اسلام لیکن ادون نے جب اسے دیکھا تو تھوڑا سا ہج کچا ہی والیکم سلام آئے آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کو کیسے پتہ میں کہاں جا رہی ہوں انود نے لہجے کو ذرا سکت کیا اون جو اس کے سامنے کھڑا تھا بے ایک تیار مسکلا دیا آپ جہاں جائیں گی میں نے بھی وہیں جانا ہے مسٹر اون ابراہیم یہ مہربانیاں مجھے نہیں چاہیے انود نے اسی ٹون میں جواب دیا یہ مہربانیاں نہیں ہے آپ کی اجزت کرتا ہوں انود نے یہ کہتے ساتھ پرنٹ سیکھ کا دروازہ کھولا انود نہ چاہتے ہوئے بھی منع نہ کر پائی تینک یو اون نے گاڑی سٹارٹ کی کہاں جانا ہے اور پھر اس نے مختصر جواب دیا آپ میرے ساتھ اتنا روڈلی بات کیوں کرتے ہیں آپ کیا کہ جا رہے ہیں انود اب اس کی طرف ہوتے بچھا ہوئے میں آپ کو چاہتا ہوں انود نے بڑی حمد کر کے بول ہی دیا اب کی بات تو بول دیا ہے آپ کے اس احسان کی قدر کرتے کچھ نہیں کہا پرنہ بہت برا ہوتا یہاں ہی گاڑی روک دے انود آئی ام سور یہاں وہ مطلب نہیں تھا میں آپ کو بہت دیر سے بتانا چاہتا تھا اور انہیں چلدی سے وضاحت دیا جو بھی مطلب ہے لیکن میں انسپ سے بہت دور ہوں وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نکل گئی انہیں مایوسی سے سجھٹکا جہاں داد کے گھر میں ہر طرف سوگوار چھایا ہوا تھا سب ڈر کے مارے کھڑا تھے سہر نے پروٹیکشن کے لیے بوڈی کارڈ کو ہر طرف تائینات کر دیا تھا وہ اب اور قطرہ نہیں مولے لے سکتی تھی بابا اٹھیں سوپ پیئے سہر جہاں داد کے کمرے میں آئے وہ اور اس نے بیٹ پر جہاں داد کو سیدھا کیا اور پھر ان کے قریب بیٹ کا سوپ پلانے لگی کیسے ہیں کافی بہتر ہوں تم ٹھیک ہو جہاں داد نے مجتم سے آواز میں جواب دیا میں بھی ٹھیک ہوں بابا ہاشمی شاہ نے بہت برا کیا وہ ظالم صفاق انسان کو مارتا کیوں نہیں ہے سہر نے گسے سے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھو ہر ظالم بادشاہ کی بادشاہت کچھ وقت کی ہوتی ہے کیونکہ موت سب کو آنی ہے اور شاید ان جیسے ظالم بادشاہ یہ بات بول جاتے ہیں کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے چاہے یہ لاکھوں لوگوں پر ظلم اڑھائے پر کبھی عمل نہیں ہو سکتے کبھی اپنی رایہ کی دل میں محبت نہیں قائم کر سکتے اور جب ان کو موت آتی ہے تو ساری دنیا کے لئے نشانی پرت مند کر رہ جاتے ہیں اور پھر تاریخ ان جیسے صفاق لوگوں کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھتی تو حاشمی شاہ کا تکتہ کب پلٹے گا سہر نے فوراں سے پوچھا بہت جلد بیٹا بہت جلد وہ کتے کی موت مرنے والا ہے وہ آ گیا ہے کون سہر کی موں سے بے افتیار نکلا فاتح آلم جہاندار نے جیسے کہا سہر سن کر چون گئی کیا وہ مارے گا صرف مارے گا نہیں اس کو آنے والے ہر حاشمی شاہ کے لئے نشان عبرت بنا دے گا تاکہ وہ ان سے سبق سیکھیں لیکن وہ تو اپنے ہی دشمن کی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہے جنگر محبت میں ہمیشہ جی مفتح محبت کی ہوتی ہے بابا کیا وہ ایسا کرے گا اگر تلوار ظالم بادشاہ کی گردن پر رکھی ہو تو وہ محبت کا ہاتھ ہمیشہ کے لئے چھوٹ جائے گا سہنے بڑی دلچسپی سے پوچھاتے ہو جہاں داد ہلکا سمسکر آیا وہ ہی ظالم بادشاہ کی گردن دھڑ سے ادھیر کر پھینک بھی دے گا اور اس ہاتھ کو دوبارہ اپنی گرفت میں بھی لے لے گا کیا وہ مانی گی وہ ٹوٹ چکی ہوگی گفتگوہ بڑے ہی دلچسپ موڈ پر پہنچی وہ ان سب باتوں سے پہلے ہی اگاہ ہے بیٹا اس نے سب کو سوچ کر رکھا ہے وہ جان فاتح ہے اور انسان بھلا سانسوں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے اور وہ اس اپنے پاس ہی رکھے گا آخر پر جیت محبت کی ہوئی سہر نے بے اختیار ہلکا سا کہکا لگایا جب ہر کچھ دیر کے لئے سب سے لکتھ لکسی ایک سپارک میں بیٹھی نظر آئی وہ بار بار اس کیار سپیشہ چھوڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہر بار نہ کام رہتی اسے کوشیات کیوں نہیں آ رہا کاشش کی یاداش نہ آنکھ ہوتی تو آج اس اپنے ارسل ماں باپ کا بھی پتہ ہوتا اس وقت وہ کسی گرین کریٹ کے کورتہ اور وائٹ کیپلی میں مربوز بالوں کو کیچر میں باندھا ہوا وائٹ بٹا کندوں پر اوڑا ہوا تھا خموشی سے اسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کاش بابا قدیرہ زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتی آنکھوں کے کونے نم ہوئے آج وہ واقعہ میں روٹی تھی اس نے چیرہ نیچے جھکایا جیسے کسی نے ٹیشو اس کی طرف بڑھایا جب بکیلہ روتے ہیں تو ساتھ میں ٹیشو ضرور رکھتے ہیں میسرمر قدیر شاہ وہ اس آواز کو بڑی آسانی سے پہچان گئی تھی پہچانتی بھی کیوں نہ وہ اس شخص سے محبت کرتی تھی آپ ہمیشہ میرا پیچھا کیوں کرتے ہیں زندہ نے ٹیشو نیچے پھینکا فاتحہ سیدھا ہوا بلکل نہیں میں نے آپ سے کہا تھا میں اس پارک میں ہر روز آتا ہوں وہ یہ سن کر آگے سے کچھ نہیں بولا آپ پریشان ہیں فاتحہ نے کچھ دیر پاری سے مخاطب کیا کیوں آپ میری پریشانی کو حل کریں گے وہ سکتی سے بولی بلکل نہیں میں کسی کے مسئلے حل کیوں کروں میں دوسروں کے کاموں میں نہیں پڑتا بہت شکریہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے فاتحہ کا جواب سن کر اور تب چڑی اگر دل ہلسہ کرنا ہے تو آپ میری کاندے پر سر رکھ سکتی ہیں وہ بینچ پر اس کے قریب ہو گیا زمر کا دل چاہا تو اسے قتل کر دی پر پتہ نہیں وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اسے کچھ کہہ سکے بلکہ اس نے فاتحہ کے کندے پر اپنا سر ٹکا دیا وہ کیسے زمر کو اس کم میں اکیلہ جھوڑ سکتا تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہے میں یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں انجیو میں کیسے آئی میری دوست کون تھے وہاں پر لیکن ایسی لگتا ہے سارا دماغ بلینک ہو گیا ہے کچھ ہانسوں فاتحہ کی شرط پر گرے وہ جذب ہو گئے وہ بلکل سیدھا کموشی اس کی باتیں سن رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ دکھی ہے اور جو لوگ دکھ میں ہوں انہیں سہارا دینا چاہیے تمہیں بلکل بھی کچھ یاد نہیں نہیں بابا قدیر مجھے وہاں سے لے آئی اور پھر ان کے پیار میں ہی بڑی ہوئی اور ان کی فات کے بعد حاشمی دیا نے مجھے جینا سکھایا میرے بابا کا درجہ لیا وہ اگر آج میرے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو شاید میں زندگی کو جی پاتی فاتحہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے بازوں سے پکڑ کر سلسلہ دیکھ سکے لیکن پھر وہ بھی وہ خموش رہا کچھ یاد آنے پر وہ کھڑی ہو گئی تھینکیو میری باتیں سنے کے لیے فاتحہ بولنے لگا لیکن زمن نے پہلے ہی ٹوک گیا مجھے پتہ ہے آپ کہیں کہ تمہاری جگہ اور کوئی بھی ہوتا اسے بھی ایسے ہی سہارا دیتا میں جانتے ہوں سب کچھ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے میں کچھ نہیں سوچوں گی اس نے کار پاک سے باہر چلی گئی اس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تمہاری علاوہ کسی کے پاس ایسے سے لاتا ہے تمہاری علاوہ وہ کسی کو یوں بچانے دھوٹ پڑتا ہے تمہاری علاوہ کسی پر یوں نظر رکھتا ہے لیکن شاید وہ فاتحہ کو سمجھ سکتی کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے پینٹ کی جیبوں میں ہان ٹھون سے کھڑا جب اس کے فون کی گھنٹی بجھی سر سب کچھ تیار ہے ایک دفعہ دیکھ لیں اس بارہ آشمی شاہ کو کوئی نہیں بچا سکتا وہ وہاں سنتے ہی مسکراتیا پس گیم کا اینڈ کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ کہتے فاتحہ نے فون بند کیا اس سے پہلے سے اپنے اوپر لٹکتی ہمزہ تلوار کو پھینکنا تھا سر وہ تصویریں کسی بھی دکان سے ڈیویلپ نہیں کروائے گی سب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ریکار ضرور ہوتا ہے جو بھی ان کی دکان سے تصویریں ڈیویلپ کروا کر لے کر جاتا ہے لیکن یہ کہیں سے بھی ڈیویلپ نہیں کروائے گی کھاور کو آشمی شاہ نے کچھ دنوں کے لئے کام سے دور رکھاتا کیونکہ اسے شک تھا کہ وہ فاتحہ عالم کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تم جاؤ آشمی نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہیں اس سب کے پیچھے وہ فاتحہ تو نہیں لیکن اسے ہمارے گھر کے نیجی معاملات کے بارے میں اتنا عالم کیسے ہو سکتا ہے لیکن اب یہ تو جو بھی ہے میں اسے بہت جل بند کرنے والا ہوں اس کھیل کا احتتام ہو جانا چاہیے میں زیادہ دیت تک اسے برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی زمر سے محبت کا ناٹک اب ساری جائدات میں اپنے ہاتھوں میں لے کر چھوڑوں گا خاش میں بڑی کیاری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا اب وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن شاید وہ اس بات سے لائے لمحطہ کہ اس کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے بس اب فاتح مجھ سے اسکندر نہیں بنا جا سکتا یار مجھے اب شرمید کی ہونے لگی ہے اگر زمر کو سب کچھ معلوم ہو گیا وہ بہت ڈس ہارڈ ہوگی اور ایسا کرنے سے وہ تم سے بہت دور چلی جائے گی اب اس کھیل کو ختم کر دو اور اسے سب بتا دو کہ اسکندر جو اس کے ساتھ مون پر باتیں کیا کرتا تھا فیس بک فرنٹ وہ سب فاتح عالم ہے وہ جو اسکندر بنا کر اسے پیش کیا گیا وہ اس کا دوست آن ہے بتا دو اور تم یہ پتا ہے وہ حمزہ سے منگنی کروانے کا سوچ رہی ہے فاتح یہ نہ ہو اس لڑائی میں تم اسے کھو دو اور فاتح جو اپنے کامیں مسروع تھا فوراں سے لیپ ٹاپ سے ہٹا اور ان کے قریب کیا وہ ہر صورت مجھ سے دور ہو جائے گی آن ابراہیم لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ تم اسکندر بن کر اس کی زندگی میں رہے تو وہ ٹوٹ جائے گی آگر اس سب کا کیا مقصد ہے ہاں میں جانتا ہوں پہلے پہل تم نے اس لئے سکندر بن کر اس سے دوستی کی تاکہ تم اس کے گھر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکو وہ کیا کرتی ہے کہاں جاتی ہے اور بھی گھر کے بارے میں انفرمیشن لیکن اب یہ سب زیادہ ہو گیا ہے فاتح ابھی تو ہم کھیل کے آخری محصے میں ہیں یہ سب ختم کر دیتے ہیں اور انہی سے سمجھاتے ہوئے کہا لیکن فاتح آگے سے بھڑک اٹھا نہیں میں ایسا نہیں چاہتا جب میں حاشمی شاہ کو ماروں گا ساتھ قائم رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلتا رہے وہ کیسی ہے اور اگر میں نے اسے بتا دیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا تم فکر مت کرو کچھ دنوں کی بات ہے پھر تمہیں اس کے سامنے سکندر بن کر نہیں جائنا پڑے گا آن کو یہ سن کر دھچکا لگا تم اسے چھوڑ دوگے فاتح جواب تھی ہے بنا مورا تم زمر قدیر شاہ کو چھوڑ دوگے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر ان سب میں کوئی بکھرے گا تو وہ زمر ہوگی اور ان حالات میں تمہیں اس کا ہاتھ تھامنا چاہیے فاتح آئے تمہیں اکیلے لندن جانے کی بات کر رہے ہو اور انحقہ بکہ رہ گیا میرے پاس وہ راستہ نہیں ہے میرے ساتھ کبھی وہ زندگی نہیں گزار سکتی میں ایک مڈرر ہوں میں نے کئی بھی پچٹ کو مارا ہے اور بھی بہت سے گیر قانونی کام کی ہیں میں نے ایک ہی وقت میں کئی شخصیات کا لبادہ ہو رہا ہے میسٹر جے بند کا اینجنسی میں کام کرتا ہوں میری جنگی بلکل بھی نارب انسانوں جیسے نہیں ہے وہ میرے اندھیروں میں اپنی روشنی کے چراغ کبھی نہیں جلا سکی فاتح کلہ جب ایسے ہی سپارٹ اور کارتار تھا مگر اس میں محیوسی تھی تم یہ سب کیوں سوچ رہے ہو تمہارے ساتھ ہر حال میں رہ لے گی یقین کر یار آن کی آواز میں اب التجائیں تھی اچھا تمہیں ایسے کیسے کہہ سکتی ہو وہ تو حمزہ سے منگنی کروانے تک راضی ہوگی تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ میرے ساتھ ہر حال میں رہ لے گی فاتح اب تنس نگاہ سے دیکھا وہ یہ سب تمہاری اس بے روکی کی عزت میں آکر جذباتی پن میں فیصلہ کر رہی ہیں اس کے دل و دماغ میں ایک جھنگ چھڑی ہے جس میں دل اس سے جی سیکھ کر فاتح سے محبت کا اقرار کرتا ہے اور دماغ فاتح کی بے روکی اس سے دکھاوا پن وہ ان دونوں کے درمیان میں آ کر رکھ گئی ہے یوں اس نے ایک آسان دستہ حمزہ کے اندکاب کیا کہ شاید ایسا کرنے سے تمہیں دل و دماغ سے نکال سکے لیکن بھلا یہ سب اتنا آسان ہے نہیں جو لوگ دل میں بسے ہوتے ہیں انہیں ان کی یادوں کا نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے انہیں اس کے سینے پر انگلی رکھی اور ایک ایک لفظ کو بڑھا گہرائی سے دا کیا فاتح نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو زمر کے نام سے دھرک رہا تھا دماغ میں ہاشمی شاہ کی نفرت پنپ رہی تھی ان ابھی مجھے قلعہ چھوڑ دی اس وقت میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا میں نے اپنی زندگی میں ایک مقصر سیٹ کیا تھا اور ہاشمی شاہ کی موت تھی اور میں اس کی بہت قریب ہوں فاتح نے ہنوز پتریلے لہجے میں جواب دیا ان کچھ کہے بنا باہر جرا گیا وہ جانتا تھا کہ فاتح علم کو سمجھانا اسے سمجھنا دنیا کا سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے اور وہ وہی کرتا جو اس کو اچھا لگتا اس لئے کوئی سے زیادہ زور نہیں دیا کرتا اور آج بھی ہون نے ایسا ہی کیا جب اسے سمجھانے کی کوشش وہ خود اس گفتگو سے اسے ہی باہر نکال دیتا تھا حمزہ میں نے تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں ہی تین دنوں سے چاہ رہی تھی لیکن تم آفیس میں بہت بیزی تھے وہاں دونوں پھر بالکری میں بیٹھے تھے زمر نے بلیک لمبی کمیز اور بلیک ہی ٹراؤزر پہنٹ رکھا تھا اور بالوں کو کھلا کمر پر چھوڑا آدھے بالوں کو پیچھے کیچر میں جھکڑی تھی ہلکی ہلکی تھندی تازہ ہوا ان دونوں کے اندر ایک تازکی سے بیدا کر دیتی اچھا ایسی کیا خاص بات کرنی ہے تم نے حمزہ نے متجسے سے سامنے چیہر پہ بیٹھی کافی کا مگلی زمر کو دیکھا ہاں اہم ہے اس لے تو آج کہنے ہی لگی ہوں زمر ہلکا سا مسکرائی لیکن وہ دل سے نہیں تھی جیسے وہ دھمباؤ دباؤ میں یہ فیصلہ کیا ہو اب تو میرے سبر کا امتحان لے رہی ہو زمر یہ اس کی زمر یہ انکر ہنسی کافی کمک ٹیبل پر رکھا مسکراتا ہوا چیرہ حمزہ کی طرف پوری طرح مت وجہ تھا میں جانتی ہوں جن حالات میں تم نے اپنے دل کی بات مجھ سے کہی تھی تب میں نے تمہیں صاف صاف انکار کر دیا تھا اور واقعی یہ سچ تھا حمزہ کہ میں نے کبھی اپنے اور تمہارے رشتے کو اس طرح سے جوڑنے کی کوشش کوائش نہیں رکھی لیکن ہر انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں اور ویسے بھی کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہے تم نے مجھے بتایا لیکن میں نے تمہیں منع کر دیا کسی وجہ سے وہ وجہ فاتح عالم تھی اب یہ جو کر رہی ہو اس کی وجہ بھی فاتح عالم ہی ہے زمر آہستہ آہستہ گفتگو کو آگے بڑھا رہی تھی بتاتے ہوئے اس کے چیرے پر دنیا بھرکی اداسی اور بے برسی تھی لہجے میں ایک درسہ تھا جسے وہ بہت دکھی ہو محبت میں ہارے ہوئے انسان ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں میں نہ چاہتے ہوئے اس انسان کی محبت میں پڑ گئی جو میرے دوجود کو برداشت نہیں کرتا جس نے مجھے یہ تک کہہ دیا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا لیکن اس سب کے باوجود میری زندگی میں جو بھی مشکلات ابھی آئی وہ شخص کہیں نہ کہیں پایا ضرور جاتا میں نے اسے کئی دفعہ اپنے گد اس کی مجھودکی کو محسوس کیا لیکن اگر اسے پوچھنا چاہا تو ہمیشہ کی طرح وہ ہر بات کو اگلے دن بلا دیتا اور کسی کے سامنے اعتراف نہیں کرتا میرے خیال سے اس کی زندگی میں کوئی ہے جیسے وہ مجھ سے زیادہ چاہتا ہے اس لئے اس نے یہ سب کیا اس لئے میں نے سوچا میں اس کا رستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دوں وقت ایسے خوش ہے تو میں بھی پھر اس کی خوشی میں خوش ہوں میں تم سے مگنی کروانے کے لئے تیار ہوں حمزہ اس آخری جملے میں حمزہ حاشمی کو چھونکا دیا وہ حیرت سے ساری بات کو سندھا تھا بے اختیار زخمی مسکراہت اس کے چہرے پر بکری جو اندر تک ایک عجیب وضیت دے دیتی والی تھی ایسا ترچیز کی دعا کہیں میں اثر نہیں ہوتی وہ اسے مجبوری میں اپنا رہی تھی زمر اگر میں یہ کہوں کہ یہ فیصلہ یہ تم نے فیصلہ جذباتی پن میں کیا ہے تو کافی کے مگ سے بھاپ اڑ کر فیجا کے ٹھنڈی ہوا میں تحلیر ہو رہی تھی ہر طرف کھموشی گن گناہ رہی تھی مطلب وہ ناسمدی سے حمزہ کو دیکھنے لگی میری بات سنو انسان کی پہلی محبت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی صحیح جگہ پر غلط انسان شخص ہوتی ہے اور یہ محبت اس انسان کے لئے بہت سب سے اہم ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو جذبات احساسات آپ اس شخص کے لئے رکھتے ہیں وہ کبھی دوسری محبت میں نہیں رکھ سکتے چاہیں لاکھ کوششوں سے آپ خود کو تسلی دو کہ میں اپنی پہلی محبت کو بلا بیٹھا ہوں مجھے اب اس سے محبت نہیں ہیا یہ سب چیزیں وقتی طور اسے سکون تو دیتی ہیں لیکن ایک بیچینی ہمیشہ کے لئے انسان کے دل میں بہت جاتی ہے وہ کبھی دوسری محبت اتنی اہمیت نہیں دے پاتا شاید جتنی وہ پہلی محبت کے لئے رکھتا ہو کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ اسے کبھی بھولی نہیں پاتے اس دل کے کسی کونے میں ابھی بھی اسی کے اثرات ضرور ہوتی ہیں وفات عالم تمہاری پہلی محبت ہے جس کو تم نہ چاہتے ہوئے ابھی اپنے دل سے نکال باہر پھینک نہیں سکتی لیکن اگر تم نے خود کو اس کے لئے تیار کر لیا ہے تو میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں تمہیں سب مناسب لگے ہم انگیجمنٹ کروا لیں گے میں چاہتا ہوں کچھ دن تم اس کے بارے میں سوچا کیا واقعے تم ایسا چاہتی ہو مجھے یقین ہے بہت کچھ بدل جائے گا حمجہ یہ کہتے ہوئے چیئر سے اٹھا وہ بلکل خموشی سے اسے سن رہی تھی کیا واقعے میں اسے بلا نہیں سکوں گی کیا واقعے کچھ بدل جائے گا دل کی دڑکن تیز ہوگی جو وہ شخص اس کے لئے کتنا اہم ہے وہ اسے بتا نہیں سکتی حمجہ کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر ایسے ہی بالکنی میں بیٹے اسمان کی طرف نگاہ مرکوز کے دیکھتی رہی اون جب گھر آیا تو فاہم نے کھانا گرم کر کے ڈائننگ ٹیول پر رکھا تم آج فش کھا کر نہیں آئے اپنے دوست کی گھر سے ہمیشہ تم رات کا کھانا اس کے ساتھ ہی کھاتے ہو آج کیا بات ہوگی فاہم نے بریانی پلیٹ میں ڈال کر اون کو پکڑائی اور پھر گلاس میں جگت سے پانی انڈھیلنے لگی اون بالکل خموش کھانے میں مصروف ہو گیا کیا ہو گیا ہے اون فاہم اس کی پریشان چہرے کو دیکھ کر فوراً بولی کچھ نہیں بس آج دل نہیں کیا اس نے روکے سے انداز میں جواب دیا اور اس دل نہ کرنے کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی فاہم نے جانتے ہوئے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ بتائیں آپ کے ہسپنڈ شریف کب آ رہے ہیں امریکہ سے اتنے دن جدائی کیسے برداشت کر لی انہوں نے اون نے شرارتیں آکھ چپکائی تو فاہم ہنستی تمیز سے وہ جی جا جی ہیں تمہارے کل آئی تھی حماد کی کول اگلے ہفتے سو سو انوار کو پاکستان آ رہے ہیں کچھ دن پھر میں سسرال رہوں گی پھر دوبارہ چلے جائیں گے فاہم نے ساری رضاحت کی تو اون ہلکا سا مسکر آیا اچھا اون ایک بات پوچھو بڑی بہن ہونے کے ناتے تم مجھے سرس بتاؤ گے وعدہ کرو اچانک فاہم کے لہجے میں دلچسپی در آئی ہم پوچھیں لیکن اگر احسان ہوئے تو پھر اون نے جلدی سے دفعہ کیلئے کہا تمہیں کسی سے محبت تو نہیں ہوئی یہ ہو ہو نہیں سکتا کہ انسپیکٹر اون ابراہیم کسی کو پسند نہ کرتے ہوں فاہم نے جان بوچ کر اسے کہا اچھا اگر آپ کو پتا ہے تو پوچھ کیوں رہی ہیں اون یہ ہنس دیا تو فاہم نے اس کی کندے پنرمی سے ہاتھ مارا بڑی بہن ہوں میں تمہاری ہر ایک کام پر نظر ہوتی ہے چاہے میں امریکہ ہی کیوں نہ ہوں اچھا ان سب کو چھوڑ دو چھوڑو نام کیا ہے اس کا فاہم اب بہت بتابی سے اسے دیکھ رہی تھی اگر اتنا سب کچھ معلوم کر لیا ہے تو پھر نام بھی پتا کروا لینا تھا اون اسے تنگ کرنا چاہا لیکن جو بھی اس کی بہن تھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا چپ کر کے مجھے بتاؤ اون شہریار نام ہے اس کا اون نے اب چہرہ جکا لیا تھا لیکن وہ شاید دکھی تھی معاشرہ دیکھنے میں کیسے ہے کیا کام کرتی ہے فاہم نے فوراں پوچھا بہت پیاری کیونکہ میری نظر میں وہ اب لڑکیوں سے لگے ہیں فیملی میں اسے کوئی نہیں ہے والدہ کے انتقال کے بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی اور اپنی دوسری بیوی کی باتوں میں آگئے اسے انشیوں بھیج دیا تب سے لندر میں مقیب تھی اور وہاں سے جب یہ انڈر ڈیپینڈنٹ ہوئی تو پاکستان آیا بہت دکھ ہوا اس کے سن کر لیکن ابھی کیا کر رہی ہے کوئی جوب وغیرہ فاہم نے تاثر سے پوچھا اچینٹ ہے جیسے ان نے کہا فاہم حق کا بکا رہ گی کیا اس میں اتنا احران ہونے والی کہ کیسی کیا بات ہے کوئی پرابلم نہیں لیکن امی کو بہو کرے لو چاہیے فاہم نے انسی دبائی تو انہیں مزاہ کا کھیس آواز نکالے وہ بہت اچھی لڑکی ہے بہت سمجھدار تو پھر شادی کی بات چلائیں فاہم تو جیسے یہ کہنے کیلئے تیار تھی اور انہیں نفی میں گرتن ہلائے کیوں جب پیار کرتے ہو تو شادی بھی کرنی ہے فاہم نے چڑھ کر کہا ابھی نہیں جب کرنی ہوگی بتا دوں گا وہ کہتے ہیں ڈرائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا کیونکہ اسے پتا تھا اگر وہ کچھ دیر یہاں رکھتا تو اس کی بہن نے سب کچھ اس سے پوچھ لینا تھا جیسے بڑی بہنیں کرتی ہیں کچھ پتا چلا وہ تصویریں کہاں سے آئی زمر کے پاس وجیہا نے بیٹ پر بیٹھتے آجمین شاہ سے پوچھا جو کتاب پڑھنے میں مشروع تھے نہیں دھیان کتاب پر ہی تھا مگر کیوں اس چلاک لڑکی نے جرہ سکھ لہجے میں بات کرنے سے سب بتا دیتی وجیہا کو سن کر جیسے گصہ آیا تھا تمہارے پاس اس سے جیلس ہونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے آجمین نے اکتاب کر کہا اب وہ بک سائیڈ پر رکھ چکے تھے میں اس سے جیلس یہ کیا کہہ رہی ہیں میں اسے اپنے جوتی کی نوک پر نہیں رکھتی بس اس کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو بتا رہی ہوں اس سے پوچھا کہ یہ تصویریں اسے کہاں سے ملی وجیہا نے جیسے کہا وہ فوراں سے بولے وہ کبھی نہیں مجھے بتائے گی لیکن یہ تصویریں جس نے بھی اسے دی ہیں یا جہاں سے بھی اسے ملی ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ فاتح علم تو نہیں وجیہا نے سوچتے کہا تو حاشمین شاہ نے گسہ سے اس کی طرف دیکھا نہیں وہ نہیں ہو سکتا مجھے لگتا ہے یہ کھاور کا کام ہے وہ بولتے بولتے رکھ کے تو پھر آپ کھاور سے پوچھتا آش کریں وجیہا نے جلدی سے لکمہ دیا ہوں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے بہرحار مجھے اب اس وقت یہ سوچتا ہے کہ زمر سے اب جتنی جلدی ہو سکے سائن کروانے ہے کاغذات پہ حاشمین شاہ نے باج اپنی کلاہی سے اتاری کاش قدیر تھوڑی سمجھداری سے کام کر کے مرتا تو ہمیں یہ سب نہ کرنا پڑتا کم از کم اس زمر کا چیرہ تو نہ تو دیکھنا نہ پڑتا ویسے حرانی کی بات ہے قدیر نے اپنا پورا بزنس پرار سب اس اڈاپٹ بچی پر کیسے نام کروا دیا اتنا پیار وجیہا کو احرانی ہوئی اب کیا کر سکتے ہیں قدیر کا شوری سے زمر کے ساتھ بہت پیار رہا ہے لیکن خیر میں نے وکیل سے بات کی ہے اس نے کہا اگر یہ چھبیس سال کی ہوتی ہے تو آپ اس سے سائن کروا کر سب کچھ اپنے نام کروا سکتے ہیں وہ بڑے تحمل سے بود رہا تھا اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے دستکت کر دے گی کہاں وہ پوچھے گی نہیں جیہا نے جیسے اگلے قدم کے بارے میں ایسے گا کیا تو ہاشمی شاہل کا سا مسکرہ ہے تو یہ آخر اتنے سالوں کا پیار محبت آخر کس کام آئے گی میں نے اسے پلکوں پر اس لئے تو نہیں بٹھا کے رکھا تھا کوئی وجہ تھی تو اس کے سارے نکرے برداشت کیے اب جب وجہ ختم تو ساری تعلق ختم پھر چاہے تم اسے دکے مار کے گھر سے نکالنا مجھے کوئی سروکار نہیں میرے کام کے بعد اس کا وجود نکارہ ہے ظالم بہشی سے سب کچھ کہتا گیا جیسے وہ اس سب کا عادی ہو چکا ہو اس کے نزدیک انسانوں کی محبت ان کے جذبات ایسا ساز کوئی معنی نہیں رکھتے تھے وہ تھا ہی ایسا لیکن وقت کب کیا کر جائے کون جانے اور آشمی شاہ شاید یہ بات بلائے بیٹھا تھا اور اس کی ایک کلتیس پر بہت باری پڑھنے والی تھی رات کی طریقی ہر سے اچھانے لگی سب لوگ مجھے سے گہلی نید سو رہے تھے لیکن سوائے چند لوگوں کے زمر فاتح عمزہ آن اور انود یہ نہ چاہتے ہوئے بھی گہلی نید کے ساتھ نہیں سو سکتے ان پانچوں کی زند کی آنے والے وقتوں میں بدلنے والی تھی زند کی اپنے نیمتیانات میں سے تیار کھڑی تھی مگر کچھ تھا جو یہ پانچوں ٹوٹے تھے مگر بظاہر کوئی کسی کو نہیں بتاتا انود اپنے کمرے میں بیٹ پر لیٹی چھت کو بے وجہ دیکھ رہی تھی میں آپ کو چاہتا ہوں اور ان کی باتیں اس کے دل و دماغ میں حاوی ہو گئی وہ کیسے اسے چاہتا ہے یہ سب نہیں ہو سکتا میں دوبارہ محبت میں نہیں پڑھ سکتی آگے میں اس میں ہار چکی ہوں مجید مجھے میں سینے کی سکت نہیں ہے یا خدا میری مدد کرما میں ان کی زند کی پر بات نہیں کرنا چاہتی اگر اسے یہ ملوم ہوا کہ میں پہلے فاتح کو بزند کرتی تھی تو بہت سے تعلقات میں دڑار آ جائے گی اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی انود بیجے کی نیمیں تھی جب نمرہ نے اسے دیکھا تو اس سے مخاطب ہوئی کیا ہوا ہے انود تم ابھی تک سوئی نہیں نمرہ کیا انسان کو دوسری محبت ہو سکتی ہے ہاں نمرہ نے مختصر ساجوا لیکن کیسے انسان دوسری محبت کر سکتا ہے پھر تو یہ بے وفا نکلا اپنی پہلی محبت سے اس میں کیے گئے وعدوں سے جو اس نے کیے تھے انود بلستے ہوئے کہا جب نمرہ اس کے پیٹ کے قریب آئی بے وفا تب کہلائے جب آپ اپنی پہلی محبت کو اچھی طرح نہ نبھا پاؤ جب وہ شخص ہی تم سے محبت نہیں کرتا تو اس میں بے وفا ہی کہاں سے آئے جب تعالیم انود شہریار سے محبت نہیں کرتا تو اس میں انود کہاں سے بے وفا ثابت ہوئی یہ ایک طرفہ محبت کے ایک اصول کچھ اور ہوتے ہیں انود اور زندگی ایک انسان کے سہارے جی لینے کا نام نہیں ہے خاص کر اس کے سہارے جو آپ سے محبت نہ کرتا ہو اس نے اگر کوئی تمہیں تھامنا چاہے تو اس کا ہاتھ کو تھام لینا کیونکہ چاہے وہ شخص تمہارے زندگی میں لیٹھ صحیح لیکن ایک اچھی امید کے ساتھ آیا ہے جو تم سے سچی محبت کرتا ہے تو تم اسے رسوانہ کرو نمرہ نے انود کا ہاتھ تھاما آج پہلی بار اس مضبوط لڑکی کا دل رویا تھا بے اختیار آنکھوں سے آنسوں چھٹکے سب کچھ کتنا مشکل ہوتا ہے نمرہ ہم کیوں نہیں پہلی محبت سے پیچھا چڑھوا سکتے کیوں نہیں اسے بلا سکتے نمرہ نے اسے اپنے گلے لگا لیا تمہیں سے اپنے دل سے نکال دوگی جب کوئی ایسا تمہاری زندگی میں آئے گا جو تم سے زیادہ چاہے گا پھر فاتح سے محبت کم پڑ جائے گی جیسے نمرہ نے کہا انود کی آنکھوں کے سامنے آن کا چہرہ نظر آیا وہ مجھے اپنی دوست پر یقین ہے وہ اتنی مضبوط ہے سب کچھ بلا سکتی ہے نمرہ کی بات سنکا انود مسکرائی دائیں طرف ٹیمپل پڑا ایسے ہی ہنستی رہی اچھی لگتی ہو اب سو جاؤ نمرہ اس کے بیٹ سے اٹھی انود نے اس بات میں چھاری لائے اور اپنے سنگل بیٹ کی طرف بڑھ گئی فاتح کی آنکھ رات تین بجے کھلی وہ بلیک ہوت اور بلیک پینٹ میں ملبوط سب اپنے شہرے کو ماسکی مدد سے ڈھانپ رہا تھا ٹیبل سے ریسٹ وارس کلائی میں بھاندھی ایک نصر ٹائم دیکھا پھر گاڑی کی جابلیے وہ گھر سے باہر نکلا رشتے میں ایک دوکہ اور رشیف کی گاڑی کو تنگ گلی کے پیچھے سرک پر روکا اور پھر پیزر چلنے لگا کان میں لگے بلوطو تین کی نیلی لائٹ چل رہی تھی اور اپنے دھیان میں تیزی سے قدم بڑھائے کلی میں چل رہا تھا کچھ منٹ میں وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا بیل بجائی تو دروازہ کچھ سیکنڈ میں کھول لیا گیا فاتح آگے بڑھ گیا خاور نے جلدی سے دروازہ بند گیا بیٹیا ایک دفعہ پھر سوچ تو اس پر بہت بڑا نقصان ہے خاور نے اسے ایک دفعہ پھر سے کہا فاتح آگے بیٹھا چیرے سے ماسک ہٹا چکا تھا خاور صاحب میں نے اتنا سا سوچنے پر لگایا تھا وقت کرنے کا ہے نہ کہ سوچنے کا وہ اپنے کام پر ڈٹا تھا دیکھ لو وہ پھر سے رہا ہو جائے گا خاور کے چیرے پر عمر ڈھلنے سے پڑتی جھڑیاں پڑی سکڑی وہ رہا تو ہو جائے گا لیکن جو بربادی استفعہ ہوگی وہ کبھی اسے سمیٹ نہیں سکے گی یہ سننے کے بعد خاور کمرے میں چلا گیا اور چیپ لے کر باہر نکلا فاتح قدیس میں اس کے ان کا ناموں کے ثبوت ہیں جو اس نے باہر کے ممالک میں کیے ہیں فاتح نے چھوٹے سے ڈبے میں قید چیپ کو لیا اور گھر سے باہر نکل گیا خاور اسے جاتا دیکھتا رہا بس ان سب میں فاتح کو کچھ نہ ہو ایک آخری خواہش اس نے کی آہستہ آہستہ رات کے طریقے دل میں بدلنے لگی زمر اب دیر سے اٹھنے لگی تھی پتہ نہیں کیا وجہ تھی اب وہ کم ہر ایک کے ساتھ ملتی چلتی زیادر اپنے کمرے میں ہی گزارتی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو ناوش کو دیکھ کر وہ مسکر آ دی ہاں ہاں تم نے تو ناک ملنے کی قسم کھا رکھی ہے اب مجھے ہی ملنے تم سے ملنے آنا تھا نہیں تو تمہاری دوست ہوں میں تو تمہاری دوست ہوں وہ نراض کی سے اس سے شکوا کرنے لگی سوری یار بس ٹائم ہی نہیں ملا باہر نکلنے کو وہ اب اس کے ساتھ سوفر پر بیٹھ کے اچھا اب کونسا تم عفید جاتی ہو جو ٹائم نہیں ملا اگر تم یہ پہلے کہتی تو مان لیتی لیکن اب تو ہرگس نہیں تناوش نے تنسن کہا اچھا نا اب بس کرو بتاؤ سب گھر والوں کا کیا حال ہے باجی ملیہ کیسے یا تمہارا بھائی علی وہ اب صدرہ ہے یا نہیں ہاں یا ابھی بھی کام پر نہیں جاتا زمر کے پوچھنے پر تناوش شروع ہو گئے سب کا بتانے لگی باجی ملیہ کی تو اگلے مہینے ابا شادی کا سوچ رہے ہیں اور رہی باطلی کی تو اس کو تو تم جانتی ہو ہمیشہ سے ہی سست ہڑ حرام بس لیٹے رہنا پسند ہے اور باپ کا کھانا کچھ کما کر لاؤ دینا کا دل نہیں کرتا تناوش نے اکتاتے کہا تو زمر ہلکا سانس دی ابا سے کہو اس پر پیسہ خرج کرنا بند کرے تو خود ہی اکل ٹکانے آ جائے گی ہاں لیکن امی ہمیشہ اپنے لارلے بیٹے کی ہمایت میں بولتی ہیں کہتی ہیں بچہ ہے صدر جائے گا کوئی امی سے پوچھے کہ اتنا بڑا گوڑا ہو گیا اب بھی بچہ ہے تو دناوش چل کر بولی تو زمر نے کہکا لگایا تمہاری باتیں اچھا تم یہاں بیٹھو میں تیار ہو کر آتی پھر باہر چلتے ہیں وہ کہتے سوفے سے اٹھی دناوش مسکراتے بولی ہاں میں تب تک آنٹی کے پاس ہوں ذرا ان کے دکھ سن لوں تم تب تک تیار ہو کر باہر آ جانا ٹھیک ہے دناوش کمرے سے باہر چلی کہ زمر نے کبر سے کپڑے نکالے جب اس کے فون پر رنگ بچی فاتح عالم کا فون وہ تھوڑا حیران ہوئی لیکن منہ چاہتی ہوئے بھی اس کا کال کٹ نہیں کر سکتی تھی پتہ نہیں کیوں فون اٹھایا کیسی ہے مسزمر وہی خوشت سی آواز اس کے کانوں میں ٹکر آئی کیا یہ انسان کبھی پیار سے بات نہیں کر سکتا ٹھیک ہوں آپ چنائیں وہ بھی اسی لہجے میں مخاطب ہوئی میں بھی ٹھیک فاتح نے مقتصر جواب دیا کس لئے فون کیا زمر نے پوچھا کیوں فون کرنے پر بھی کوئی وجہ ہوتی ہے میشہ کی طرح ہر بات کا اُلٹ جواب دیا تھا جی ہوتی ہے وجہ زمر کی اب بھی تک وہی ٹون تھی بس آپ کی آواز سننا چاہتا تھا میری آواز وہ چونکی جی وہ ساتھ ساتھ فش فرائے کر رہا تھا مجھے تو دیکھنا آپ مجھے تو دیکھنا آپ کو پسند نہیں اور آواز میں ایسی کیا بات ہے وہ گزے سے بولی فاتح نے مسکراہت دبائی آپ کو کس نے کہا مجھے آپ کی آواز پسند ہے اُف فاتح عالم یا اللہ کیا بندہ ہے ہمیشہ سے ہر بات کا اُلٹا جواب دینا فرض کیوں سمجھتا ہے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتا مجھے فاتح وہ اُکتا کر بولی اچھا ٹھیک لیکن میرا خیال سے آپ کو مجھے سمجھنا چاہیے وہ جان بوز کر بات کو طول دینے لگا تاکہ وہ اس سے بات کر سکے پتہ نہیں کیوں میں تو بہت بار کوشش کرتی ہوں بس آپ ہی کسی کو نہیں سمجھتے ہمیشہ اپنے دل کی کرتے ہیں ونہ چاہتے ہوئے بھی شکوا کر بیٹھی آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میرے دل میں کیا ہے وہ فش پلیٹ میں رکھتا تھا مجھے کیا پتا ہوگی وہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس سے جیلسی ہوئی تھی فاتح کی مسکراہت گہری ہوئی بلکل وہ ہے تو میری میرے لئے بہت کاس اس لیے تو اس کی دل میں جگہ ہے اب وہ اسے ستانے لگا تھا اچھا تو کون ہے کش نصیب وہ تب کر بولی میں کیوں بتا ہوں آپ کو فاتح کا جواب سن کر وہ غصت سے بول پلی بہار میں جائیں آپ اور وہ جیسے آپ پسند کرتے ہیں اس نے یہ کہتے فون بند کیا فاتح بے اختیار ہنس دی وہ لیپ ٹوپ کے سامنے بیٹھا ہر فائل کو چیک کر رہا تھا اسے یہ آخری قدم بڑے ہی دھیان سے اٹھانا تھا کوئی گلتی نہیں ہونی چاہے گی اس بارہ آشمی کا بچنا نہ ممکن تھا آن ہر فائل کے دوبارہ چیک کرتا تو تو بھائی اس دلیل انسان نے کتنی آدمیوں کی زمینوں کو ہتھیا ہے وہ بھی غیر قانونی طریقے سے آن افسوس سے بولا تو فاتح جو بڑی دیر سے لیپ ٹوپ کو دیکھ رہا تھا بولا بس یہ تو کم ہے جو کارنا میں اس نے باہر لندن یا دوسرے ممالک کی ہیں وہ اگر کھل گئے تو اس کا بچنا مشکل ہے لیکن فاتح اس کام میں تم اکسپوز ہو گئے تمہارا نام ہر جگہ استعمال ہوگا جب یہ فائر پلیس کے پاس جائے گی جیسے آن نے کہا فاتح نے اس کی طرف دیکھا کاش تھوڑا ہور کر لیا ہوتا ہے تو آج سب پتہ ہوتا لیکن خیر دوست ہے اب جان سے تمہار نہیں سکتا آن یہ بات ضبط کر گیا کبھی نہ کبھی وہ اس بات کا بدلہ ضرور لے گا یہ جو تمہارے سامنے سارے فائز رکھی ہیں اس کے نیچے دیکھو کس کے کسی نیچر ہیں فاتح نے جو ہی کہا آن نے جلدی سے دیکھا تو بالکل شوق ٹھو گیا زمر قدیر شاہ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے کھل گئی مطلب زمر کا نام آئے گا ہاں اسے آفیس میں رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تھا کیا اسے پتہ ہے انہوں نے فوراں پوچھا نہیں اگر اسے پتہ لگ جاتا تو وہ کبھی یہ فائز جار نہ کرتی فاتح کا جواب سن کر آن کو دھجکہ لگا فاتح اگر اسے معلوم ہوا کہ تم نے اس کا نام استعمال کیا ہے یار وہ تم سے نفرت کرنی لگ جائے گی یہی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نحبت نہ کرے وہ مجھ سے بہتر انسان ڈیزارف کرتی ہے وہ اب پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تم پاگل ہو گئے وفاتح ایسا کرنے سے سب کچھ بکھر جائے گا بکھر تو آگے بھی کیا ہے آن وہ ویسے ہی بیٹھا جواب دے رہا تھا جیسے وہ فیصلہ کر چکا تھا تم نے اسے دوکھے سے فائلز بنوائی ہاشمی کے خلاف اس بارے میں کیا کہو گئے تم آن کی آواز اب ہونچی ہوئی میرے پاس ہاشمی شاہ کو برباد کرنے کے علاوہ اور کوئی مدہ نہیں تھا جب وہ زمر کا نام سنے گا تو وہ آگے سے کچھ نہیں کر پائے گا بی بس ہو جائے گا فاتح اب کھڑ کر بولا تو آن اس کے قریب کھڑا ہو گیا اس بار کی جنگ میں تم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوگے فاتح علم اس بار تم غلط کر رہے ہو آن نے درد کو محسوس کیا تم نے اسے ہاتھ پل کیسے لگایا میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا فاتح نے لڑکی کا ہاتھ سے زمر کو ایک سائٹ پر کیا اور اسے لات دا تھپڑ مارنا شروع کر دیا سارے بچے کھڑے ہو کر پھر سے تماشا دیکھنے لگے اور کس حد تک لفت اندوز ہو رہے تھے کیونکہ فاتح اگر زمر کو کسی کے ساتھ دیکھ لیتا تو وہ ایسا ہی کرتا اگر کسی نے زمر کا ہاتھ پکڑا ہے یا اس کی طرف دیکھا تو دو وہ پاگلوں کی طرح اس پر جبٹ پڑتا اور ہمیشہ کی طرح اس لڑائی میں انود آگئی سے پیچھے کرتی بنا انجیو کے اونرز کی اونرز نے کئی بار فاتح کو فارننگ دے دی تھی کہ اب کی بار اس نے کوئی جگڑا کیا تو اسے سکت سے سکت سزا دیں گی مگر زمر کے معاملے میں اس نے کسی کی نہیں سنی فاتح چھوڑو اسے چھوڑو پیچھے ہٹو انود اب اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دکیل رہی تھی لیکن وہ پورے جوز سے اس لڑکی کو مار رہا تھا وہ مر جائے گا بیچارہ اسے چھوڑو انود جو پیچھ درمیان میں آگئی تھی تو فاتح کا ہاتھ نہیں روک گیا انود چلی جاؤ یہاں سے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تم پیچھ مت پڑو وہ اتنے گصے سے اسے بولا خود کے ہونٹ سے بھی کھون رس رہا تھا لیکن پرواہ کسی تھی میں نہیں چاہوں گی درمیان سے تمہیں اپنی تو پرواہ نہیں ہے لیکن ہمیں تو ہے یہ علیشہ نے تمہیں سکھایا تھا کہ تم ایسی حرکتیں کرو کیا اس نے تمہیں ایسے انسان بننے کو کہا تھا کدا کے لیے فاتح ایسا مت پڑو کرو اس سے نہ صرف تمہیں چور پہنچے گی بلکہ زمر کو بھی تکلیف میں ہوگی کیا ہو گیا ہے تمہیں وہ آپ کو اکلونا تو نہیں ہے جسے تم سب کی نظروں سے بچا کر رکھ لوگی انسان ہے وہ اس کے بھی دوست ہیں کیا وہ دوسروں کے ساتھ کھیل بھی نہیں سکتی انود اسے جھڑک رہی تھی میں اسے ان سب لوگوں سے محفوظ کر رہا ہوں سن لیا تم نے اور کسی کو اجازت نہیں دوں گا اسے دیکھنے کی سے شاید علم نہ ہو لیکن وہ میرے لئے بہت اہم ہے انود یہ سن کر ہلکا سا مسکرائی اور تمہیں لگتا ہے یہ مار پیٹ کر کہ تم اس کے سامنے وہ مقام بنا پاؤ گے وہ تم سے ڈرتی ہے فاتح جب وہ تمہیں دیکھتی ہے تو وہ محفوظ نہیں ہوتی سڈرڈ ہوتا ہے کہ وہ یہ پھر کسی کو مارے گا یہ بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آت رہی خدا کے لئے پلیز ایسا مت کرو اگر تم اس کے لئے اپنے دل میں کوئی احساس رکھتے یوں ہو تو دل سے پیار سے اس کا اظہار کرو نرمی سے وہ تم سے چھوٹی ہے جیسے انود نے کہا فاتح جھٹ سے بولا صرف دین سال انود بھی اختیار ہنس دی لڑکیں چھوٹی بھی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن کیا وہ تمہارے ساتھ اس طرح رہ پائے گی اگر اسے کسی نے اڈاپٹ کر لیا تو انود نے اس کا امتحان لینا چاہا وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو اس پر صرف ایک انسان کا ہی حق ہے اور وہ فاتح آدم ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اور میں اسے کسی دوسرے کے ساتھ بلکل بھی نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا زمر فاتح کے لئے بنی اور کسی کے لئے نہیں بین سے اٹھتا وہ اسے بڑے صاف الفاظوں میں کہتا چلا گیا انود کھڑی سے دیکھتی رہی جیسے دل میں کسی شیشے کے جھن سے ٹوٹنے کی آواز آئی ہو آج پہلی بار اس کا دل ٹوٹا تھا اور اس نے پہلی بار محبت سے اپنا ہاتھ چڑھوا لیا اس کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ ایسی لڑکی نہیں تھی اسے سب کے سامنے مضبوط بند کر رہنا آتا تھا زمر اپنے بیٹ پر سر جکائے بیٹھی تھی فاتح نے اسے دیکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے تمہیں منع کیا تھا وہ اچھے لڑکے نہیں ہیں بی بی تم ان کے ساتھ کھیل رہی تھی دیکھو تمہاری وجہ سے مجھے کتنی چھوٹ آئی اور بڑے پیار سجھ سے مخاطب ہوا زمر نے اپنا چہرہ اوپر کیا فاتح کی طرف دیکھا ہون سے ابھی بھگون نے ہی رکا تھا تم کیوں لڑتے ہو ہر ایک سے فاتح کیونکہ تمہیں کوئی دیکھے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میرا ہاتھ کتبہ کتبہ اٹھ جاتا ہے اس کی طرف دیکھتے ہی جواب دیا تو کیا تم ہمیشہ ایسے ہی میرے لئے چکڑتے رہو گے ننی سی آنکھوں میں آنسوں جھٹک کا شرٹ پر گرے ہاں ہمیشہ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا چاہے تم یہاں سے کہیں بھی چلی جاؤ میں تمہارے پیچھے ہفاظت کے لئے مجود رہوں گا وہ اب مسکر آیا تھا تم یہ سب نہ کرو مجھے اچھا نہیں لگتا وہ اب میوسی سے بولی کیا کہہ نہیں کرتا کیا تمہیں میری مجود کی پوری لگتی ہے زمر پتہ نہیں وہ کیا جاننے کی کوشش کر رہا تھا نہیں مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میرا سکیچ بناتے ہو میرا ہونورک کرتے ہو میرے ساتھ کھیلتے ہو میری اتنی ساری باتیں سنتے ہو تمہیں پتہ ہے میری وش ہے کہ میں ایک بڑا سا گھر بناوں جس میں ہر طرف سنڈریلہ کی پیچرز ہوں کیا تم مجھے ایسا بڑا سا گھر دلا سکتے ہو وہ بڑی امید سے اس کے جواب سننے کے لئے کھڑی تھی فاتح ہلکا سا مسکر آیا زمر کے دونوں ہاتھوں کو پگڑا تم جیسا کہو گی وہ ایسا ہی کر لے کر روں گا لیکن یہ ایک شرط پر کیسے شرط زمر نے جلدی سے پوچھا تمہیں ہمیشہ فاتح علم کے علاوہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں کھیل ہوگی ٹھیک ہے یہ سنتے ہی زمر مسکر آ دی اور اس بات میں سر لیا ایک منٹ میں بینڈیج لے کر آتی ہوں وہ جلدی سے اپنے بیٹھ کی سائیڈ ٹیب سائیڈ چھوٹے سے درہا سے ٹیشو لے کر آئی اور فاتح کی ہونڈ کے قریب جمع کون ساف کیا وہ اور تناوش کیفی ایریا میں ڈاکل ہوئی کچھ لمحے کے لئے زمر نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے ہے لیکن جب وہ مڑ کر دیکھتی کوئی نہ ہوتا دونوں نے کافی کارٹر کروایا وہ ان کے پیچھے ہی بیٹھا تھا موں کے آگے اخبار کی تھوڑا سا آنکھوں کے نیچے کیے وہ اسے دیکھ رہا تھا اس کے لئے وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسے اس کے پیچھے پیچھے آ چکا تھا شاید وہ اپنا وعدہ نہیں بھا رہا تھا زمر کی حفاظت کا وعدہ اور اس نے زمر کے اوپر ہر پل نظر رکھی اس کے کالج سے لے کر یونیورسٹی کے تلیم مکمل ہونے تک وہ بقائد کی سے کالج اور یونیورسٹی کے سامنے مجود رہتا صبح کے وقت اور چھٹی ہونے سے پہلے وہ وہاں مجود ہوتا اور جب تک وہ گھر نہ جلی جاتی فاتہ ٹت سے مسنا ہوتا اور آج بھی ویسے اس کے پیچھے ہی تھا اچھا زمر تم بتاؤ کیا سوچا ہے پھر کم ملوا رہی ہو تم فاتہ سے مجھے فاتہ سے تناوش نے جھان بوجھ گئے اس کا ذکر کیا تم نے اس سے مل کر کیا کرنا ہے وہ ذرا گسی سے پولی لو کیا کرنا ہے میں نے تو بھی تو اپنے جیجا جی کو دیکھنا نہیں ہے آکھا رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ وہ تو پلائی کس نے کرنی ہے میں نے ہی تو کرنی ہے تناوش بڑے ہی جوز سے بول رہی تھی زمر نے اس کے موں پر ہاتھ رکھا خدا کے واسطے اپنا موں بند کم کھولا کرو اتنی اونچیوں بولتی ہو نا تم جیسا تم سوچ رہی ہو وہ ایسا بلکل نہیں ہے وہ یہ جیجا جی کا خواب تو رہنے دو جس مور میں وہ ہوتا ہے نا وہی دیکھ کے تم نے اس سے ڈر جانا ہے کیوں بندے کھاتا ہے وہ تناوش اب ہنسی تھی نہیں بندے تو نہیں کھاتا لیکن انہیں مار سروح دیتا ہے زمر نے بڑا کھینج جواب دیا تھا کیا تناوش چونکی اوف تناوش وہ فاتح ہے وہ ہمارے جیسا بلکل نہیں ہے زیادہ بات نہیں کرنا اسے پسند نہیں کھانے میں بس فش کھاتا ہے اور بھی بہت کچھ وہ مسکرا کے بڑی ہی دلچسپی سے ان دونوں کی باتوں پر کان لگائے بیٹھا تھا ارے تم جا کر اسے صحیح کر لینا تناوش ابھی بھی مزاگ کے مور میں تھی بس کر دو ایسا کچھ نہیں ہے وہ مجھے نہیں چاہتا اسے کوئی اور لڑکی پسند ہے زمر نے فوراں سے وضاحت کر دی کہیں وہ انوت تو نہیں اس نے اپنی دوست کو بھی انوت کے بارے میں بتایا ہے کیا لڑکی ہے یہ فاتح نے دل میں سوچا کیا پتہ وہ ہی وہ لیکن بہرحال وہ میں نہیں ہوں خدا کے لیے کیا ہم فاتح کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر سکتے زمر نے اٹھا ہٹ سے تناوش کی طرف دیکھا اچھا تھوڑی سی شاپنگ نہ کہتے مارکٹ چلو لیکن کچھ خرید بھی لینا ہمیشہ ونڈو شاپنگ کر کے آ جاتی ہو زمر نے فون اور اپنا ہینڈ بیگ ٹیبل سے اٹھائے تمہیں کیا ملوم پاکستان میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہم جیسے گریبوں کی جان نکل گئی ہے لیکن تم بڑے لوگوں کو کیا پتہ وہ ہمیشہ اپنا وہی پرانا ڈائیلوگ بولا تو زمر نے اس کے کندے پر ہلکا سطح پر رسید کیا پس شیخوں کی کنجوس ختم نہیں ہوئی بیل دیکھ کر وہ دونوں کیفٹ ایلیا بل دیکھ کر وہ دونوں کیفٹ ایلیا سے باہر نکلی پتہ نہیں کتنا لمبا گھومنا ہے انہوں نے وہ بھی ان کے پیچھے ہی کیفے سے نکلا زمر نے اتناوش مال میں تھی اور ہمیشہ کتنا اتناوش کچھ لینے کی بجائے بس دیکھ رہی تھی زمر نے زبدستی سے ڈریس دلوایا جب اس کے فون کی گھنٹی بجی سکندر کی کال دیکھ کر وہ بے اختیار مسکر آئی سکندر کی کال ہمیں سن کر آتی ان تب تک ادا کے لئے کچھ پسند کر لی وہ یہ کہتے بطیق سے باہر نکلے ایک سائیڈ پر کھڑی ہوئی واہ آج آپ کو یاد کیسے آگئے اتنے دنوں سے کہاں تھے فون اٹھاتے اس نے سوال کی بہچار کر دی بس مسروف تھا تھوڑا سا کچھ ہی دور فاصلے پر کھڑا وہ فون کان سے لگائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن زمر کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا اچھا ایسی بھی اب کونسی مسروفیات ہیں تمہاری مجھے بھی تو پتا چلی زمر نے شائستی کی سے پوچھا اور تھوڑا سا آگے کوئی تو فاتح نے جلدی سے خود کو دیوار کی اوٹ میں کر لیا مسروفیات بہت ہوتی ہیں میڈم اب ہر وقت آپ کے بارے میں نہیں سوچتا میں یہ سنتے ہی وہاں ستی میں نے کب کہا ہے کہ تم میرے بارے میں سوچو ایسے اطلاق کے لیے بتا دوں دوست ہی رہو گئے میرے دھمیشہ تو آئے کتنی ظالم ہو تم وہ اب بڑے ارام سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا جی بہت ظالم اس لیے میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں زمر نے ایک نظر تناوش کو دیکھا جو کسی بات پر بحث کر رہی تھی وہ فیس کی بحث کرنے کی عادت نہیں جاتی اس نے دل میں سوچا چھوڑ دیا کب کا جب تم نے فاتح کے بارے میں بتایا تھا محبت کو چھینہ تو نہیں جا سکتا وہ بڑے ہی تحمل سے لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا یہ تو تم نے ٹھیک کہا سکندر کہ محبت کو چھینہ نہیں جا سکتا اگر جب بدستی کرو گے تو وہ محبت نہیں ہوتی زد بن جاتی ہے تم پریشان ہو سکندر نے فوراں سے پوچھا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا تناوش باہر آگئی ہے میں گھر جا کر کال کر دیوں زمر نے جیسے کہا وہ فوراں بولا یار ایک اپنی اس کنجوس تو اس کو ساتھ نہ لائے کرو ساتھ نہ لائے کرو ساتھ اس سنتے زمر ہنس دی اچھا ٹھیک ہے فون رکھو زمر نے یہ کہہ کر فون بند کر دی فاتح ہلکا سا مسکرایا پھر دیوائے سے تھوڑا آگیا آیا وہ اب تناوش کے ساتھ باہر جا رہی تھی لیٹک اس نے ہی بس کومنے کا شوق ہے فاتح کو دیکھ کر غصہ آیا تھا ماما آپ نے کہا تھا کہ یہ بہت جلد گھر سے جانے والی ہے مجھے تو کوئی اثار نہیں دیکھ رہے شامی نے صوفہ کے طرف بیٹھتے وجیہ کو کہا کیا کریا اب بس انتظار ہے مجھے اس لمحے کا جب یہ گھر سے جائے گی بہت نفرت وجیہ نے اپنے دل میں اتاری اسے پوچھا نہیں کیوں چھوڑا اس نے آفیس شامی رب چائے کپ میر سے پکڑ رہا تھا پوچھا تھا لیکن وہ مہارانی کی اپنے ہی طریقے ہیں کہتی آپ فکر نہ کریں ہاشمی شاہ کے آفیس نہیں جاؤں گے اور تم جاؤ بھی کیوں تمہارا بزنس ہے وجیہ نے بھی کپ اٹھائے بہت چلاک ہے یہ ماما مجھے تو لگتا ہے اس نے وہ جوپ پیس لیے ہی چھوڑی ہے تھی اچھا بلا کام کر رہی تھی پھر ایچانت کیسے کیا ہوا کہ درمیان میں ہی چھوڑ دی جوپ ضرور کچھ ہوا ہوگا شامی نے کوئی سوچتے کہا تو جیہاں نفقاہت سے بولی ہمیں کہہ دینا دینا چاہے ہزار دفعہ نوکری چھوڑے بس جو بھی ہو جائے شامی تمہیں اپنے آفیس میں کبھی بھی کام کرنے نہیں دو کہ چاہے تمہیں بابا کے سامنے کڑا کیوں نہ ہونا پڑے یہی بات حمجہ کو بھی سمجھا دو جیسے بڑے ہی رازدانہ انداز سے اسے سمجھا رہی تھی جب شامی بولا میں تو ڈڑ چاہوں گا لیکن آپ کہیں وہ چھوٹا بیٹا وہ تو اس کے آگے پیچھے گومتا رہتا ہے جب دیکھو زمر زمر وقت سے پہلے سنبھالنے یہ نہ ہو کہ آپ کو اسے گھر کی بہو بنانا پڑے شامی نے تنزن کہا تو جیہاں کو جیسے کرنک لگا تھا کبھی نہیں میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی اس لٹکی کی میں شکل دیکھنا نہیں پسند کرتی تم اسے گھر کی بہو بنانے کا کہہ رہے ہو ہمزہ کو تو میں اچھی طرح سمجھا دوں گی میرے بیٹوں کی شادیاں میری مرضی سے ہوں گی وجیہ آگی بات سن کر شامی رنسا تھا ہر دن کے طرح آج بھی حاشمی شاپ نے کام میں مصروف نظر آئے میٹن روم میں اس کی آواز کچھ ہماری سمان کی جو پیکنگ ہوتی ہے اس میں مارک پر میرے سکنیچر کے علاوہ بغیر کوئی سمان اپروف نہیں ہوتا تو اگر کسی نے ہیرہ پھیری کرنے کی جورت بھی کی یا اس بارے میں سوچا بھی تو اس کا انجام آپ سب بہتر چانتے ہیں یہ ڈیل میرے لئے بہت اہم ہے میں اس سے پہلے کئی طرح کی ڈیل کر چکا ہوں مگر اس طرح کی ڈیل میرے لئے بہت زیادہ اہم ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اس لئے سمان کی تیاری میں کوئی بھی کاہلی نہیں بھرتے گا پورا کام محنت سے ہونا چاہیے اور آج سے ہی تمام اس پروڈیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیں حاشمی شاہ کی روپ درانہ آواز سے سب نے اس بات میں سہی لائے حمزہ شاہ میر بھی اسی میٹنگ میں موجود تھے اس کے احتدام کے بعد حمزہ آفیس سے ہافڈے لے کر چلا گیا زمر کی اس دن سے کی گئی بات پر وہ کچھ پریشان سا رہنے لگا تھا درد میں تو وہ پہلے ہی تھا لیکن اب زمر کا اسے اس طرح سے انکیزمنٹ کے لئے کہنا وہ سمجھ نہیں پایا کاری چلاتے وقت وہ ابھی وہ انہی سوچوں میں محور تھا وہ کیوں یہ سب مجبوری میں کر رہی آگر فاطنی سے ایسا کیا کہا کہ اس نے یہ فیصلہ لے لیا کہ وہ سب وقتی طور پر غصہ تھا مگر میں ایسا نہیں چاہتا کہ میں زمر کو اس کی محبت کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ کبھی خوش نہیں دے گی یہ سب اس نے جسپاہت میں آ کر کہہ دیا یا اللہ میں تم سے زمر کی خوشی مانگتا ہوں تو اسے وہ دے دے جس چیز کی وہ تمنا اپنے دل میں لیے ہے ایک پور سکون سی جگہ پر اسٹمپنی گھاڑی روکی اور کچھ دیر کے لیے وہ یوں ہی بہاں بیٹھا رہا اسے جتنا دد و رضیت تھی شاید کسی کو کہہ پاتا لیکن اسے زمر کو بولنا تھا ہم جا کے فون کی گھنٹی چنگ گھاڑی نمبر سکین پر دیکھ کر وہ بے اختیار مسکر آیا پتہ نہیں تناوش کے ساتھ بار کر کے وہ بہت ہلکا فیل کرتا تھا تناوش اس کے ہر قدم پر ساتھ کر لی تھی اس وقت سے نکالنے میں بہت مدد کی کہاں پر ہو وہ فوراں سے بولی میں کیوں کیا ہوا ہے ہم جاہران ہو رہا نہیں ویسے پوچھ رہی ہوں مجھے لگ رہے تم بکشان ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے پھر کہیں اکیلے بیٹھے ہوتا یہ بات سن کر وہ مسکر آیا تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے بس دل کو دل سے رہا ہوتی ہے ہم جاہران ہو رہا ہے اف یہ کیا کہہ دیا میں نے میرا وہ مطلب نہیں تھا زاہی سی بات ہے دوست سے پریشان ہو تو پتہ چلی جاتا ہے ہم جاہران نے اپنی ہنسی نہیں پریشان نہیں ہوں ویسے کہ لہ بیٹھے کو دل کر رہا تھا ہائی یہ کیا بات ہوئی مجھے بتاؤ کہاں پر ہو میں نے ابھی زمر کو گھر ٹرپ کیا ہے تم بتاؤ میں آتی ہوں تمہارے پاس تناوش نے جیسے کہا وہ جلدی سے بورا نہیں نہیں تم گھر جاؤ میں ٹھیک ہوں اچھا چلو راز کو بات ہوتی ہے تناوش نے فون بد کیا حمزہ کو پل بھر میں ایک عجیب سے احساس محسوس ہوا کہ واقعہ انسان کو صحیح وقت پہ غلط شخص سے محبت ہو سکتی ہے اسلام علیکم جیسے دروازہ کھلا انہوں نے نمرا کو دیکھتے احترامن کا والیکم اسلام جی کون میں اور ابراہ ہوں انہود کا وہ کہتے کہتے رکھ گیا جب پیچھے سے انہود کو دیکھا آپ یہاں کہہ لینے آئے ہیں انہود کے ماتے پر بل پڑے تم اسے جانتی ہو نمرا نے انہود سے پوچھا آپ لیسے یہاں سے جائیں وہ پھر انہود سے مخاطب ہوئی میری بات تو سنگی انہود نے بولنا چاہا مگر انہود نے ٹوک دیا کیا بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے اس کا لہجہ سکت تھا نمرا درمیان میں بول پڑی آپ اندر آئیں نمرا انہود نے اسے گھوڑا لیکن وہ انہود کو لے کر نششت گاہ میں داکل ہوئی بیٹھے اس نے سوپے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اونی سوٹ کرے کلر کی شرٹ اور بلاک میک میں ملبوس آستین کونوں تک کی ہوئی نکوش کا حامل وہ دیکھنے میں کافی اچھا لگتا تھا میں انہود کی طرف سے معافی چاہتی وہ دل کی ایسے نہیں ہے بس تھوڑا گسہ کر جاتی ہے نمرا نے معذرت کو آنداز میں کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ نے مجھے اپنے بارے میں نہیں بتایا نمرا نے اسے پوچھا وہ کمرے کے ساتھ گڑی باتیں سنتی تھی یہ گھر تک آ گیا اوف انہود نے بیچینی سے سوچا کچھ دیر بعد نمرا انہود کے پاس آئی جو اپنے کمرے میں بیٹھے تھی اس کو اندر آتا دیکھ و جلدی سے بولی کیا ہوا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ نمرا تم اس کی کسی بھی بات کا ایک اندر مت کرنا میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتی اس کے بارے میں وہ اپنا دفعہ میں کہنا شروع ہوگی نمرا نے بات نظر انداز کی بغیر کبر سے اس کے کپڑے نکالے وہ انہود کو پکڑا ہے جلدی سے تیار ہو جا تم اس کے ساتھ جا رہی ہو زیادہ اندر نہیں کرے گا کیا میں کہیں نہیں جا رہی انہود چونکہ ہمت تو دیکھو اس کی گھر تک آ گیا وہ مسلسل بول رہی جب نمرا نے اسے ٹھوکا بس اب تم کچھ نہیں کہو گی اس کے ساتھ گھر جا رہی ہو یار وہ اچھا اتنا اچھا لڑکا تمہیں اپنے گھر پالوں سے ملوانا چاہتا ہے یہ یہ ایسے آ کر بنا پوچھے انہود قصے سے کہا بس کرو انہود شہریار اب تم اس معاملے میں کچھ نہیں بولو گی وہ بلکل شریفزادوں کی طرح دستک دیکھ کر اور اجازت کے ساتھ تمہیں لینے آیا ہے اور آپ کی طلاع کے مطابق باہر گاڑی میں اس کی بہن ویٹ کر دی ہے پلیس انہود آن پلیس انہود آن ابراہیم سے اچھا جیون ساتھ تمہیں کوئی نہیں مل سکتا اس پار اپنی انہا کو بھلا کر ایک کوپسرہ سفر پر قدم رکھنے کا آہد کر میری کین سے کہتی ہوں وہ تمہیں سنبھال کر رکھے گا اور ہمیشہ تمہیں کچھ رکھے گا نمرہ کی بات سن کر وہ آگے سے کھموش ہو گئی یا تیار ہونے لگی وہ واہر سروار کمیز میں ملبوس بالوں کو کھلا اس کمر پر چھوڑا شار کندوں تک اوڑی بہت زیادہ گھوپسست لگ رہی تھی وہ واقعی دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگتی تھی اور جیسا وہ نے اپنی بہن کو بتایا تو وہ واقعی خوبصورت تھی ہیر پر پڑھتا دن پر اسے اور پھرکشش بناتا وہاں مورانو دونوں کارڈی کی بچھلی سائٹ پر بیٹھ گئی اور آن ڈرائیونگ سیک سیٹ پر آئی جہاں داد میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے پنگا مت لو وہ بہت خطہ ہی خطرناک انسان ہے عاشم شاہ کسی کو نہیں چھوڑتا اور دیکھا تم نے کیسے اس نے تمہیں بے دردی سے گولی مار دی محمود ملک نے تاثر سے کہا تو جہاں تاچھو ویلچے پر بیٹھا تھا ہلکا سا مسکر آیا کم از کم اینی اس پر کھلائے شیر سے لڑنے کی کوشش تو کی ہے تم جیسوں کی طرح تو نہیں جو صرف ہاتھ پر ہاتھ ترے کسی موجزے کی امید سے ہیں کہ کوئی آئے اور اس کا شکار کرے جب تک ہم خود کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور لوگ اس کے خوف کے تلے دپتے جائیں گے اور ان لوگوں میں اسے کہیں تم بھی آتے ہو تم کیا چاہتے ہو میں اس سے لڑائی کروں کرواکی اس طرح ویلچے پر بیٹھ جاؤ محمود ملک نے خاتصا تنس کیا میں نے کب کہا ہے کہ تم اس سے لڑائی کرو پہرحال جو بھی ہے اب اس کے مرنے کے دن قریب ہیں کہ سنتے محمود ملک جو کا مطلب دشمن کے جنازے پر فاتح پڑھنے کا وقت آگیا ہے کون ہے وہ جس نے حاشمی شاہ جیسے فرون کو مارنا ہے محمود کے چہرے پر چمک اپری فاتح عالم نام ہے اس کا تمہیں پتہ ہے محمود میں نے آج تک ایسا جنونی انسان کبھی نہیں دیکھا اس کی آنکھوں میں وہ انتقام کی آنکھ صاف دکھائی دیتی ہے وہ حاشمی شاہ کو مار کر ہی تم دیکھا بس ایک جگہ پر آ کر وہ ہارے کہا جہاں جیسے جہاں داد نے کہا محمود کے چہرے کے تاثرات پتے مگر کیوں کہاں اسے مات ہو محبت میں محبت میں وہ ہارے کا اور یہ تو روایہ چلتی آ رہی ہے محبت کی بازی میں ہر چیت معنی نہیں رکھتی اگر بندہ جیت پہ جائے تو وہ ہارے کے برابر ہوتا ہے محمود ملک کا کہکہ کمرے میں گون جا سالی محبت بورے سے بورے لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے کیا واقعی تو یہ سب کرے گا ایک دفعہ پھر سوچ لو وہ فائل سے لے جانے کے لئے کھڑا تھا تمہیں پتہ ہے اور میں نے اس دن کے لئے انتظار کے لئے کتنا کچھ قربان کیا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو بے دردی سے مرتے دیکھا ہے میرے ماں باپ کو میرے ہی چچا کے ہاتھوں قتل کروایا سارا خاندان کو برباد کر دیا اس ہاتھ میں شانے اور تم ابھی بھی مجھے کہہ رہے ہو کہ میں سوچ لوں اس نے فائل ساتھ لے کر سیڑھیاں اتری اور بھی پیچھے پیچھے اترا میں تیری بات کر رہا ہوں تیرا یار میں بھی چاہتا ہوں میرا دوست بھی ہنسی خوشی زندگی گزارے زندگی کے رنگوں کو دیکھے اس اندیرے سے نکلے تنہائی سے باقبر ہو جائے تمہیں کیا لگتا ہے جب میں تمہیں ایسا دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے میرا دل تڑھے پٹھتا ہے فاتح جب تمہیں ایسی زندگی گزارتیں دیکھتا ہوں خدا کے لئے اس سب میں اپنی محبت کی قربانی مت دو ہم کوئی اور رستہ نکال لیں گے اور ان کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوں جڑکے اس نے فاتح کو دونوں بازوں سے پکڑا میں اچھے سے جانتا ہوں تو بھی یہ سب خوشی سے نہیں کر اندر سے دور چکا ہے لیکن بتائے گا نہیں لیکن آخر یہ فاتح عالم بھی تو انسان ہے اس کے سینے میں بھی تو ایک دل دھڑکتا ہے وہ بھی اپنے زندگی میک اپ ہم سفر کی فائش رکھتا ہے تم میرے سامنے چاہے جتنا مرجی خود کو مضبوط دکھارو لیکن تو اندر سے بکھر گیا ہے خدا کے لئے اتنی بڑی قربانی نہ دو فاتح بلکل پتھر بنا اسے دیکھ رہا تھا کچھ بھی نہیں کہا کچھ بھی نہیں اور گاڑے میں بیٹھ گیا آنی سے جاتا دیکھتا رہ گیا آج اپنے دوست کو دیکھ کر وہ افسوس آنسوں نہیں روک پایا کل ہاشمی شاہ کی بربادی کا دن تھا کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو اپنے سے علیدہ کر رہے ہیں جیسے آپ بپنا چاہتے ہیں سٹیرنگ پر جمع ہاتھوں میں لڑسش تھی آنکھوں میں نمی کے جیسے آنسوں باہر نکلنے کو بیتاب ہوں وہ آج آن کی کسی بات کا جواب دے کر نہیں آیا تھا کیونکہ اگر وہ وہاں پر رک جاتا تو آج اپنا مقصد پورا نہ کر سکتا فاتح عالم کی جنگی میں وہ کتنی اہم تھی بھلا کوئی سانسوں کے بنا کیسے زندہ رہ سکتا ہے اور وہ کیسے جیے گا اس کے بنا اس سب کے باوجود فاتح نے محبت کا ہاتھ چھوڑ دیا بے اختیار زمر کا چیرہ اس کی سامنے سے گجرا ایک اذیت سے اس کی اپنے وجود میں محسوس کی در دل بے قابو تھی فاتح کی گاڑی فلی سٹیشن کے قریب کی فائز لی وہ تھانی کے اندر داکل بڑھتا ہوا ایک قدم تکلیف تھا میں آپ سے محبت کرتی ہوں زمر کا اظہار محبت اس کے کانر میں گنجا وہ سب کو صبرائے قدم اٹھا رہا تھا اسے اپنے ٹوٹنے کی پرواہ نہیں تھی اسے اگر پرواہ تھی تو زمر قدیش شاہ کی اپنی محبت کی کیونکہ اگر وہ ٹوٹ گئی تو فاتح خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا آنے سے پہلے وہ تھانے کے دی ایس پی کو ساری اطلاع کر چکا تھا سارے پلیس آفیسرز افسران اس کے انتظار میں بیٹھے آخر ہاشمی شاہ کی بربادی میں سب برابر کا حصہ ڈالنا چاہتے تھے جب انہوں نے فاتح کو اندر داکل ہوتے دیکھا سب کے چیروں پر فتح کی مسکراہت بکھنی جیسے لمبے وقت کے صبر کا پھل ملنے والا ہو آج آخر کار شیر کو پنجرے میں قید کرنے کا وقت آ ہی گیا ہاشمی شاہ کو گدن سے دبوچنے کا وقت آ گیا سب کے سب اس منظر کو دیکھنے کے لئے بہتاب تھے وہ سب ان افسران ایک ایک فائل کو دیکھ کر زور سے کہکہ لگا تھے باتہ بس کموش بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا واہ اب بھی سارے شاہ کو کوئی نہیں بچا سکتا بہت ہوگا چوہے بلی کا کھیل اب گزیٹے ہوئے تھانے نہ آیا تو میرا نام بڈی ایس پی وحید یاسن نہیں بہت ہوگئی اس کی خدمتیں اب اس طرح اسے سب کے سامنے بدنام کروں گا کہیں مو دی کھانے کے لائق نہیں رہ گا تم نے بہت اچھا کیا جو ہمیں اس کے خلاف اتنا اتھینٹک ثبوت لا کر دیا سارے مسکراتے ہوئے فاتہ کو دیکھ رہے تھے بولو فاتہ کیا چاہیے میں آج تمہاری خواہش پوری کروں گا ڈی ایس پی فاتہ کی طرف نظریں جمعہ بولا مجھے نہیں پتا کل تم لوگ اس کے ساتھ جیل میں جو مرچی کرو اپنا شوق پورا کرو لیکن میں ایک بات بتا دو وہ کر رات تک رہا ہو جائے گا کیونکہ وہ ہاشمی شاہ ہے بیٹا اس لئے دھیان سے وہ شیر ہے گدروں کو وہ چھیر پار کر رکھ دیتا ہے یہ نہ ہو کہ تم سب کی لاشوں کو پورے چونک میں لاوارس لاش کے طور پر لٹکا جائے اس لئے اتنا جوش میں مت آؤ کل اچھے بچوں کی طرح جاؤ اور بڑے ہی پیارسی سے جیل میں لے کر آؤ آخر تمہیں کلاپ لا کے اس سیٹ پر اسی نے بٹھایا ہے کیوں فاتہ کی بات سن کر سب کے چیرے کی رنگت یکتم زرد پڑ گی ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں اب ہمارے پاس ثبوت ہیں ساتھ بیٹھا ایک انسپیکٹر بولا فاتہ جو جانے کے لئے کھڑا ہوا تھا تنسل مسکرائے اور اس کا گندہ تک تپایا بیٹا وہ باپ ہے تم سب کا اس لئے ذرا احتیاط سے کیونکہ باپ آخر پر باپ ہی ہوتا ہے یہ نہ ہو اسے پکڑنے کے شوق میں اپنی موت اس کی ہاتھوں نکھوا بیٹھو میرا کام تو یہاں تک تھا تم لوگوں کی باری فاتہ یہ کہتا پلیس تھانے سے باہر نکلا کل کا صورت لوب ہوتا ان دونوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دینے والا تھا یہ ان سب میں زمر بے خبر تھی فاتہ سائی رات کمرے میں کھڑا زمر کی تصویروں کو دیکھتا رہا مختلف ایونٹس پر اس کی تصویریں گینچ گئی تھی اس کے بچپن میں بنائے گئے سکیچ کرل کی صبح وہ اسے کھو دے گا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا ایک آخری دعاو میں کسی ایک کی قربانی دینا پڑتی تھی فاتہ عالم کی زندگی میں کبھی روشتی نہیں آسکتی اسے اندھیروں میں ہی جینا تھا صرف اندھیروں میں اور وہ اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے دو بجا رہی تھی بلیک ہڈ اس نے پہنی اور گھر سے باہر نکلا وہ ایک آخری مرتبہ اسے دیکھنا چاہتا تھا ایک آخری دفعہ وہ اس کے چیرے کا دیدار کرنا چاہتا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا گاڑی لیے شاہ محل کی طرف رکھ گیا کچھ دیر میں اس کی گاڑی طریقے میں روبے شاہ محل کی گیٹ پر رکھی تھی اس ٹائم سارے ملازم اور باڈی کار سو چکے تھے اس نے وہ بڑی آسانی سے دروازہ پھلان کر اندر آیا زمر کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں جس کی لائٹ آن تھی وہ ہمیشہ لائٹ آن کر کے سوتی کیونکہ سندھیلے سے بہت ڈر لگتا تھا بالکنی سے اس نے کمرے کی گیٹ کی پھلان گیا اور اندر زاکر لگا بیٹ پر لیٹی وہ گہر ہی نیت سو رہی تھی جب فاتح کی نظر سائی ٹیبل پر رکھی نیت کی ٹیبلس پر پڑی یقیناً وہ نیت کی گولی لے کر سوئی تھی فاتح دھپے قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا اور اس کے جہرے کے قریب جہر لے کر بیٹھ گیا سوتے ہوئے بھی اس کے جہرہ کتنا خوبصورت لگتا تھا وہیسی ہی کشش فاتح کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا کل کی صبح وہ اسے کھو دے گا بے اختیار ہاتھ اس کی پشانی پر گرے بالوں کی طرف پڑے لیکن نہیں کچھ تھا جو اسے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا شاید یہ حق اب اسے نہیں تھا تقریباً پورے دو گھنٹے وہ اب ایک ہی پوزیشن پر بیٹھے اس کے جہرے کا مسلسل دیکھتا رہا اور پھر وہ اس کے کمرے سے باہر آیا وہ گھر سے باہر نکلا ایک سکون سائی سے محسوس ہوا جیسے بے قرار دل کو راحت نصیب ہوئی بس کچھ ہی پر باقی تھے اور سب کچھ بدلنے والا تھا صبح کا سورج حاشمی شاہ کے لیے زوال لے قتل ہوا شامحل میں ہر طرف میڈیا رپورٹرز پلیس نیپ کے ادھاکہ الکار سب کے سب جماعت ہے افرا تفریقہ سما چاہا گیا بوڈی گارز نے نروکنا چاہا لیکن مجمع کی اتداد اتنی تھی کہ نروکنا مشکل ہو گیا آج حاشمی شاہ کے بربادی کو دیکھتے ہیں اس کے سارے تشمنی کی جگہ پر اکٹے ہوئے تھے سب لائف رپورٹنگ کر رہے تھے بس دروازہ کھلنے کی دیر تھی حاشمی شاہ یہ سب کیا ہے باہر اتنا میڈیا لوگ اور پلیس الکار موجود ہیں یہ کیا ہو رہا ہے وجیہ نے گبرا کے پوچھا اس کے برقس حاشمی بکلایا ہوا کسی کا فون پر فون ملا رہا تھا لوگوں کی آوازیں گھر تک کونجنے لگی تھی زمر حمزہ اور شاہمیر سب کے سب مزدراب کھڑے تھے حمزہ نے کھیر کی سے جان کر دیکھا کرکار سارا کافلہ تیار کھڑا تھا سب کے سب حاشمی شاہ کے کالے چھٹے جرموں کی فرست بیان کرنے لگے تھے آج کی تازہ ترین اور سب بڑی خبر سے آپ کو بتاتے چلے کہ بزنس کا بادشاہ حاشمی شاہ پر گیر قانونی طور پر لوگوں کی زمینی ہتھیانی کا الزام سورسی سے پتا چلا ہے کہ حاشمی شاہ نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے باہر کے ممالک میں کی گیر قانونی کاموں کو سر انجام دیا اتنی دیر اپنے جرموں پر پردہ رکھنے کے باوجود آخر کارسل سب کے سامنے آہی گیا اب دیکھنا ہے یہ سب کے حاشمی شاہ کے خلاف پولیس کیا ایکشن لے گی کیا وہ انہیں حد کڑی لگا کے پولیس تھانے لے جائے گی یا پھر ان کی طاقت اور قوف سے انہیں رہا کر دے گی جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لائیو حاشمی شاہ کے گھر سے رپورٹنگ کر رہے ہیں گھر کے افراد حاشمی شاہ سمیت کوئی باہر منظر عام پر نہیں آیا کہا جاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے ان کی بیٹی زمر قدیر شاہ کا بھی ہاتھ ہے کیونکہ جو فائلز بطور ثبوت پولیس کو پیش کی گئی ہیں ان کے اوپر سگنیچر ان کے چھوٹے بائی کی بیٹی زمر قدیر شاہ کے تھی کیا ان کا اپنے تایا کو پکروانے میں ہاتھ ہے جو بھی ہے تھوڑی دیر بعد ہر رات سے پردہ فائش کریں گے یہ کیا بکواس ہے تم لوگوں کو میں نے اس لئے کھلایا نہیں تھا کیا گھر پر میرے اقلاع بگاوت کرو ایک بات یاد رکھنا ایک کیک کو ماروں گا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا ہاشمی گرایا سب میری بات سنگی اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں بات ہر جگہ پھیل گئی آپ کو گرفتاری دینی پڑے گی باہر لوگوں کا حجوم بڑھتا جا رہا ہے ہر طرف نارے بلند ہیں اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں بچا وکیل نے سمجھانے والے انداز میں کہا تم ہوش میں تو ہو وکیل یہ کیا بک رہے ہو میں ہاشمی شاہ پولیس کو گرفتاری دینی ان کتوں کو میں نہیں پالا ہے اور ان کے ہاتھوں سے ہتگڑی بندوا ہوں میری ایک بات کان کھول کر سنو میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا یا جس نے میری خلاف کیا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا ہاشمی شاہ ایک اقلاف چبا کر بولا لوگوں کا شور اور زیادہ بڑتا دکھائی دیا زمر سب دیکھ کر سہم سی گئی یہ سب کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم سب میری بات سنویں آپ کے خلاف بڑا مضبوط کیس بننا ہے اور یہ اوپر سے آڈر آئے ہیں اگر آپ نے مزید دس میٹ میں دروازہ نہ کھولا تو انہیں مجبوراں دروازہ توڑنا پڑے گا کیونکہ اس کیس کو آپ کے گھرد کے فرد کے ملاب سے کیا گیا ہے کون ہے وہ وہ بکھے شیر کی طرح گلائے آپ کے چھوٹے بھائی کی بیٹی زمر قدیش شاہ کا نام آیا ہے اس کے سکنیچر کی وجہ سے معاملہ اتنا سنگین ہو گیا ہے یہ سنتے ہاشمی شاہ دھک رہ گیا بے اختیار اس نے زمر کو دیکھا جہاں ڈر کے مارے ایک کونے میں کھڑی تھی کیا تم سچ کہہ رہے ہو ہاشمی نے پھر پوچھا جی سر اس لئے آپ کو گرفتاری دینی پڑے گی میں یقین دلاتا ہوں رات تک آپ کو رہا کروا دوں گا لیکن اب کے لئے آپ کو تھانے جانا پڑے گا اگر زمر یہ نہ کرتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی پلیس کا فون بند ہوا پلیس وائلس سائرن کی آوازیں اب ہر طرف سے آنے لگی کچھ ہی دیر میں پلیس نے سارے گھر کو گیرے میں لے لیا ہاشمی شاہ تیش میں آگا اس نے آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی زمر کو دیکھا دل کیا بھی اسی وقتی سے مار دی لیکن وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتا تھا ہاشمی زمر کی طرف پڑا جب اس کے فون پر ایک میسیج ہو ہوا جسے دیکھ کر اس کے آگے بڑھتے قدم وہی رکے رنگا رنگا روزز ہاشمی کے بے اختیار ہاتھ کام پر پیشانی سے پسینے کی دھارے بہنی لگی زمر وہ ذرا انچی آواز میں مخاطب ہوئے جی بابا ہر بڑی سے جواب دیا تم کس کی آفیس کام کرتی رہی یہ تمہارے باز کا نام کیا ہے اچانک اس طرح کے سوالات پر زمر چون گئی فاتح عالم نام ہے اور اپنی بھی اسی نام سے ہے کیوں کیا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک تو ہے ہاشمی شاہ کو اپنے پیروں تلے زمین کی سکتی ہوئی محسوس ہوئی تمہیں ذرا ایسا اندازہ ہے تم کس کی ہاں کام کرتی رہی ہو میرا دشمن ہے جس کے آفیس میں تم نے اتنے مہین و نوکروں کی طرح کام کیا کہ اس نے تم سے کوئی فائلز بنوائی تھی ہاشمی کے آواز بلند ہونے لگی یہ سمر یہ سب سن کر کام گئی ہاں فائلز کی ریکارڈز بنائی ہیں میں نے لڑکھڑاتے ہوئے یہ الفاظ اس کے موں سے نکلے آج تمہاری ان فائلز کی وجہ سے میں پھنس گیا تمہارے اس نام نہاد بوس نے تمہارا نام استعمال کر کے مجھے اس کیس میں بھسوا دیا ہے و جیہا شامیر اور حمزہ کے چیرے کے تاثرات بدلے سب حیران زمر کی طرف دیکھنے لگے زمر کی گھتن نفی میں ہلنے لگی وشل اپنی جگہ پر منجمت ہو گئی تم نے ایک بار بھی مجھے بتانا گوارہ نہیں سمجھا کیا میرے پیار کا یہ سلا دیا تم نے ایک دشمن کے ساتھ مل کر تم نے میرے خلاف ثبوت بنائے حاشمی غصت سے بولا و جیہا یہ سن کر اپنے آپ کو روکا میں نے کچھ نہیں کیا بابا میں نے کوئی فائل آپ کے خلاف نہیں بنائے قداغی قسم مجھے اس باہر میں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ وہ مجھے آپ کے لئے استعمال کر رہا ہے میں نے تو ایک آفیس کولیک کی طرح اپنا کام کیا ہے بس بابا آپ میرا یقین کریں میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں آپ کے خلاف میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی زبر کی آواز اٹک نہیں لگی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سارا الزام اس پر کیوں لگایا جا رہا ہے جبکہ اس نے کچھ کیا نہیں فاطح نے اسے اتنا بڑا دوکھا دیا وہ اپنی سچائی چیخ چیخ کر ثابت کر رہی تھی حمزہ میری بات کا یقین کرو میں نے کچھ نہیں کیا پتہ نہیں وہ میڈیا والے میرا نام کیوں لے رہے ہیں وہ اب حمایت لینے کے لیے سننے کو تیار نہیں تھا وجیہ نے ایک زور تھا تھپڑ زمر کے جہرے پر رسید گیا دیکھا نا آخر دکھا دی نا تم نے اپنی اوقات بتا دیا کہ میں اس خاندان کا خون نہیں ہوں حمزہ نے آگے بڑھنا چاہا لیکن وجیہ نے اسے روک دیا حمزہ تم بیچ میں نہیں بولو کہ بہت دیکھ لی اس کے نقر جتنا پیار کرنا تھا کر لیا اب اس کی جگہ اصل جگہ میں بتاؤں گی کہاں ہے وجیہ نے زمر کو بازو سے پکڑا تم چلو یہاں سے چلو نکلو میں تمہیں ایک منٹ یہاں برتاش نہیں کروں گی نکلنا تو تمہیں بہت دیر پہلے چاہیے تھا لیکن اب میں تمہارا وجود اس گھر میں برتاش نہیں کروں گی تائی جان میں سچ بودھ رہی مجھے نہیں معلوم یہ سب کس نے کیا میں بھی ایک نا ہوں وہ اپنی دفعہ میں انچی انچی بودھ رہی تھی لیکن کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا تھا جب اچانک ان کے گھر کا دروازہ کلا وہ جیہاں وہیں رک گئے پلیس کی پوری ٹی مندر تاکیل ہوئی ہاشمین شاہ آپ کو ہمارے ساتھ پلیس تھانے چلنا ہوگا جیسے ڈی ایس پی نے کہا شامیر فوراں سے بولا میرے بابا کہیں نہیں جائیں گے سن لیا تم نے شامیر تم خموش رو میں سب دیکھ لوں گا ہاشمین نے اسے چھپ کروا دیا انسپیکٹر نے ہتھ کڑی ہاشمین شاہ کے ہاتھوں پر بندی آج حق اور باطل کی جنگ میں حق کی فتح ہوئی وہ انسان جس کا گرور و تکبر سے سر ہمیشہ جھکتا نہیں تھا آج اس اوپر بیٹھی ذات نے اس مٹی کے بنے انسان کی عقاد یاد علاوہ دی جب ہاشمین شاہ کو باہر لے آیا گیا ہر طرف کیمرے کی پڑتی فلیش لائفز لوگوں کا بڑھتا حجوم رپورٹرز کے سوالات سب اس کی بربادی کے ایک منظر کو دیکھنے کے لئے کھڑے تھے پولیس حلکاروں نے لوگوں کو پیچھے کیا جلدی سے سوال کیا جبکہ دوسرا ابھی اسے دھکا دے کر آگے ہوا سر آپ کی گرفتاری سے آپ کے بہت سو دشمنوں کی جیت ہوگی کہ وہ لوگ جو آپ کو ماننے کے لئے اتنے بڑے بڑے پلانس بناتے تھے آج سب جشن منائے گے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کی دھکم پیل سے لوگ پولیس نے آج میں شاہ کے گدھی فاظتی دائرہ بنا لیا آج ٹی وی کے ہر نیوز چینل پر لائف حاشمی شاہ کو گرفتار کرتے دکھایا گیا جہاں دات اور سہر یہ دیکھتے بے اختیار مسکرہ دئیے بابا بڑا پکا کھلاڑی نکلا گیا بازی پڑھ دیا سارا الزام سمر پر لگا دیا کہ اگر وہ وار کرنا چاہے تو اسے مار نہیں سکے گا سہر ٹی وی پر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی دلچسپ مووی کا اینڈ ہو رہا ہو رمیشہ کی طرح بیٹا محبت بڑی ظالم ہوتی ہے اب وہ اس کا ہاتھ تھامے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی پورے کمرے میں خموشی حائل ہوگی جیسے ہر چیز سکتے میں آگئی ہو وہ تو اس کی دھل کی دھڑکن ہے عمر جائے گا اس کے بغیر سہر کی آواز بھیگ گئی مرد تو بہت پہلے کا گیا ہے جب اس نے یہ فیصلہ دیا تھا جہاں دات کی بات سن کر یوں مانو ہر چیز خموشی کی آنسو رونے لگی فاتح چیہر پر بیٹھا سامنے ٹی وی پر سارا منظر دیکھ رہا تھا بے اختیار اس نے اپنے دل کو تھاما جب اس نے زمر کو سہارے میڈیا میں سے گزرتے دیکھا لوگوں کے حجوم نے اسے گھیر لیا تھا رپورٹر کے سوالات سے وہ مسلسل نفی میں سریلا رہی تھی جب اچانک اسے ہر طرف بڑھتے حجوم سے دکا لگا وہ بوری طرح نیچے زمین پر گری فاتح کو لگا کے کسی نے اس کے حساب پر کوئی ہتھوڑا مارا ہو درد ہی درد تھا وہ جلدی سے اپنے جگہ پر کھڑا ہو گیا فالف میں وہ نہیں دیکھ سکتا تھا آج زمر ٹوٹ گئی اسے اس کناہ کی سزا مل رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا مہم کیا آپ ہمیں بتائیں گی یہ سب آپ نے کیسے کیا رپورٹر سوال پر سوال کر رہے تھے وہ ان کے درمیان سے گزرتی باہر میں ان گیٹ کی طرف پڑھ رہی تھی اس کے دورے دماغ میں بس ایک شخص کی فلم گھوم رہی تھی اس نے مجھے اتنے بڑے دھوکے میں رکھا مجھے استعمال کیا زمر کو کوئی پوش نہیں تھی اس کے سر سے بٹا اتر چکا تھا مگر اسے سب کی کوئی پرواہ نہیں اسے آخری دفعہ فاتح سے ملنا تھا اپنے محبت سے ملنا تھا ان پیچھے دروازے پر کھڑا بس آنکھیں بند کی ادھ کھڑا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حاشمی شاکر کی رفتار ہونے پر اپنے دوست کی آرے ہوئی محبت پر ماتھ فاتح کمرے سے باہر نکلنے لگا جب اون اسے اپنے گلے سے لگا اف یہ لمحہ بیان کرنا ہر طرف درد تھا خموشی اور آنسو آج وہ پتھر دل بھی رویا تھا اس کے آنکھ خود سے بھی آنسو جڑکے اون خود اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا کیوں کیا یار کیوں خود کو اتنا بڑا درد دیا فاتح خدا کیلئے اتنا بڑا ظلم اپنے پر مت کرو فاتح اسے لگ ہوا وہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا جیسے اندر سے سب کچھ مر گیسا گیا ہو وہ گھر سے نکلا آفیس داکل ہو گیا انود ہر بڑی میں ہر بڑی سے ابھی آفیس آئی نیوز دیکھنے کے بعد اس کے رونٹے کھڑے ہو گئے لیکن جب اس نے فاتح کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی کیابن میں داکل نہ ہو سکی اس نے ایک نظر سامنے کھڑے آن کی طرف دیکھا جب یہ بس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا وہ جلدی سے آن کی طرف گئے آن آن یہ صرف کیسے ہوا زمر یہ کیا ہو گیا انود خود کے سوال دیکھ کر حیران رہ گی ان کا چیرہ جھکا ہوا تھا اس نے حمد کر کے ساری بات انود کو بتائی انود کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے بے اختیار اس کے سامنے ماضی کی ساری یادیں نظر آنے لگیا انود میں زمر سے بہت محبت پیار کرتا ہوں مجھے لگتا ہے میں اسے محبت کرنے لگا ہوں درد ہی درد تھا فضاوی ہر طرف خموشی تھی زمر پر صرف فاتح عالم کا حق ہے کتنی عزیت تھی ان جملوں میں کتنی محبت تھی ان جملوں میں فاتح نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا خود سے جدا کر دیا انود اسے قلعہ چھوڑ دو وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں رہ سکے گا یہ جتنہائی میں ہی رہنے تو آج فاتح عالم کرو لینے دو آج اسے اپنا دہ دندیروں سے بات لینے تو ان نے صحیح کہا ان سے صحیح سے بولا نہیں جا رہا تھا انود نے ایک آخری بار موٹ کر دیکھا اور پھر ان کے ساتھ چلے گی کون سے ثبوت کیسا ثبوت ایک بات یاد رکھ ڈی ایس پی یہ جو جس کے سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہے نا میں نے ہی تمہیں یہ پوسٹ دلا کر دی ہے نہیں تو تم جیسے گریبوں کی اوقات صرف کلی میں پڑے رہنے تک کی ہے اور اب میرے سامنے ہاشمی شاہ ہے سامنے اتنی اکڑ کے بات کر رہے ہو ہاشمی شاہ انچی آواز میں چکھا پورا تانہ کموش ہو گیا پتہ نہیں اس انسان کی دائشت اتنی تھی کہ جیل میں ہونے کے باوجود بھی سب کے سب کو آف میں موب دلاتے سرسائری فائلز آپ کے خلاف ہے مرنہ ہماری کیا مجال ہم آپ کو ہاتھ پر لگائیں اوپر سے سرکار کا دباؤ آپ ہی سوچیں آپ کی اپنی بیٹی نے ثبوت دیئے ہیں تو ہمیں پھر یہ ایکشن لینا ہی تھا ڈی ایس پی وحید یا سے آہستہ آواز میں بولا اس کے سامنے ہوں جی آواز میں بولے کہ امت نہیں پڑتی تھی مجھے کچھ نہیں لینا دینا میری خلاف کس نے ثبوت دی ہے آج رات تک میری یہاں سے رائی ہونی چاہیے تو مطلب ہونی چاہیے سمجھ کے تم اور ہاں میری تشمنوں کو یہ قبر کر دو کہ شیر ابھی زکمی ہوا ہے مرا نہیں اور جب زکمی شیر جال سے باہر نکلتا ہے اس کے قدم لڑھ کھڑاتے ہوئے آفیس تک پہنچے وفاتہ کی کیابل میں داکھ رہی وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ اس سے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرح بڑی جب اس کے قدم وہی منچمت ہو گئے سکندر میرا بہت اچھا دوست ہے تناوش ہم دونوں کی دوستی بہت کہہ رہی ہے وہ ایک الگ قسم کا اطسان ہے اس کے آواز سن کر مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے کمپیوٹر سکرین پر کلے میسیجز پر پڑ گئی تھی سمر کو لگا کہ اس کی سانسے رک گئی ہوں سکندر تم کو بھی پاکستانہ ہو میں تم سے ملنا چاہتی ہوں تمہاری شادی تو میں اپنے ہاتھوں سے کرواؤں گی آنسو اس کے چہرے کو پورا بھگو چکے تھے اس نے صرف استعمال کیا بلکہ اس کی جذبات احساسات کو بھی پوری طرح رون دیا وہ اس شخص کو کیا کہہ جس نے اس کی زندگی کو پوری طرح توڑ کر رکھ دیا ایک اچھا دو سکندر بند کر اور فاتح آلہ محبت بند کر وہ اس سے کس کس بارے میں پوچھے زمر کی نے اپنے سسکیوں کی بلند ہوتی آواز کو دبایا وہ محبت کرتی تھی اس شخص سے جس نے اس کی زندگی کو اس مور پر لا کر کھڑا کر دیا زمر نے کمپیوٹر سکرین سے پڑی ہٹی اور پیچھے موڑی جب سامنے کھڑے اس نے فاتح کو دیکھا آزار خواہشیں وہیں دم توڑ گئی آزار سکندر اور فاتح دونوں اس کے سامنے تھے وہ کیوں نہیں پہچاند سکی اس کی دوہری شخصیات کو آہستہ آہستہ قدم فاتح کی طرف آئے جو پتھر بنا کھڑا تھا میں تمہیں سکندر بلاؤں یا فاتح آلم زخمی مسکرہ ہر سمر کے چہرے پر بکلی اور فاتح سے پوچھا فاتح آگے سے ایک لفظ نہیں بولا واج اس کی سننا چاہتا تھا اس کے دل میں چھپے درد کر سننا چاہتا تھا ویسے اچھا کیا میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا سمجھا ایسے لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو ہر ایک پر بار کر لیتی ہیں تم نے تو مجھے برباد کر کے رکھتیا بات عالم سب کے سامنے تماشاں بنا دیا میرا اور تو اور سکندر بند کر میری زندگی میں تاکہ میرے جینے کی ساری وجہ ہی قتم ہو جائے تمہیں پتہ ہے مجھے کسی چیز نے دکھ نہیں دیا بس یہ کہ تم سے محبت ہوگی تمہیں تمہاری جیسے انسان کے محبت میں گرفتار ہوگی مجھے نہیں جانا تم نے یہ سب کیوں کیا کس لئے کیا لیکن اگر اس سب میں کوئی برباد ہوا ہے جس کے جزابات ایسا ساتھ کا گھلہ گھوٹ جا گیا ہے تو وہ زمر قدیر شاہ ہے زمر انچی آواز میں بھول گئی تھی زمر میری بات سنو تمہیں ابھی سچائے معلوم نہیں ہے فاتح نے آگے پڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا لیکن زمر نے اسے اپنے سے پرے تکیلا کیا سچ جاننی والا رہ گیا ہے یہ کہ تم سکندر بن کر میری زندگی میں آئے یہ کہ تم فاتح علم بن کر میری زندگی میں آئے اور کونسا سچ رہ گیا ہے جو میں نہیں جانتی بولو سارے میڈیا کے سامنے میری ست کا تماشیہ بنایا گیا میرے گھر والوں کے سامنے مجھے مجھے مجھرم ثابت کیا اور کونسا سچ ہے جو مجھے نہیں پتا کہ میں اڈاپٹ کی گئی ہوں جواب تو چپ کیوں ہو بولتے کیوں نہیں نا جب تم نے بلکہ ہر ایک شخص نے جس سے میں محبت کرتی تھی جنہیں میں اپنا مانتی تھی سب مجھے دھوکہ دے گی میرے اصل ماں باپ جنہوں نے مجھے بے سارا قلعہ چھوڑ دیا پاپا کتیر مجھے چھوڑ کر چلے گا اور اب تم نے اپنے فائدے کے لیے میری فیلنگز کو یوز کیا مجھے محبت کے جار میں پنسا کر سب کے سامنے جلیل اور اسوا کیا جرا سا بھی ترس نہیں آیا تمہیں کہ مجھے یہ جب یہ سچ پتا چلے گا تو کیا بیٹے ہی مجھ پر اگر تمہارے سینے میں دل نہیں ہے تو میرے اندر تو دل ہے نا کیوں اس سے اتنا درد و تکلیف تھی جس کا وہ حق دار نہیں تھا زمر فاتح کو گربان سے پکڑ کر جنجوڑا تمہیں ایک قاتل ہو میری محبت کے قاتل میری جذبات کے قاتل ایک دوستی کے قاتل جس نے اتنے مقصد کے لیے ایک لڑکی کے زندگی کو اجار کر رکھ دیا زمر میری بات سنو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں چاہے اس کے بعد تم مجھے مارتی نا لیکن پہلے میری بات سن لو فاتح نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اس کے جہے پر آتے آنسوں کو صاف کیا وہ کیوں اس شخص سے محبت کر بیٹھتی تھی دل میں صدا گوچی کیا سنو میں اب کچھ سننے والا رہ گیا ہے کیا فاتح مجھے لگتا ہے میری اندر سے سب کچھ ختم ہو رہا ہے میں اتنی بری ہوں جو تم نے میری ساتھ یہ سب کیا مجھے اور کسی بات کی وضاحت نہیں چاہیے بس ایک سوال کا جواب دو اس نے اپنے ہاتھوں کو فاتح کی رفض سے چڑھوایا پیچھ کیوں کی آواز پورے کمرے میں گونچ رہی تھی کہ کیا تم مجھ سے محبت کر دو اس سوال نے سمیں کو سمیٹ کر رکھ دیا یا دلوں کی تھرکنیں بہیں تھمگی ہر چیز نے ایک ہموشی اکتیار کر لی وہ بے یقینی سے سامنے کھڑی فاتح سے جواب کے منتظی تھی فاتح کشم کشم مبتلا اس کے لئے بولا اتنے مشکل ہو گیا کہ وہ اسے کیا کہے دیکھو یہ جو بھی ہوا ہے میں جانتا ہوں اس میں میرا قصور ہے لیکن میں مجبور ہو گیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں بچا میرے پاس کہ وہ تمہیں ہاشمی شاہ کے صلیت دکھا سکو اس کے جھوٹے پیار سے پردہ اٹھا سکو جو وہ تم سے کرتا ہے آج بھی ہمیشہ کی طرح وہ اس بات کا جواب یہ بھی نہ آگے پڑ گیا تھا زمر ٹک نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئے وہ جو اسے سننا چاہتی تھی وہ نہیں بولا اس نے اس سوال کی کوئی وضاحت نہیں دی کیا زمر کی محبت اتنی کمزور تھی کیا وہ اتنی بری تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتے تھے اس نے یہ سب پیار اسے گفت صرف تمہاری دولت تھیانی کے لئے کیا جو قدیر شاہ نے تمہارے نام کروائی تھی کیا تم نے یہ محسوس کیا کہ جیہا آج میں کا رویہ ہمیشہ سے تمہارے ساتھ کتنا سید رہا ہے وہ تم سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے وہ تمہارے وجود اس گھر میں صرف اس لئے برطاشی کرتی تھی تاکہ جب تم سب بیس سال کی ہو تو وہ تم سے سارے پیپرز پرسائن کروا سکے اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تمہیں گھر سے دکھے مار کر نکال دی زمر میں نے یہ سب اس لئے بھی کیا تاکہ تمہیں اجتریندے کا اصل چہرہ معلوم ہو تم ان چہروں کے پیچھے چھوپی نفرت کو جات سکو ان کو پرک سکو کہ وہ سب تم سے دولت کے لئے کر رہے ہیں زمر بالکل پتھر بن گئی تھی یوں جیسے ایک پتھر میں کوئی سانسے نہ ہوں جیسے ایک پتھلے میں کوئی سانسے نہ ہوں اس کے ساتھ ہے ایک نے دوکھا دیا تھا وہ کس کس سے شکوا کرے کس کس سے پوچھے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اس نے کھاور جو شندید آکھل ہوا اس نے زمر کو باقی ساری سچائی کے بارے میں بتایا بیٹا حاشمی شاہ انسان کے روپ میں تریندہ ہے جو لوگوں کی جنگیوں کے ساتھ کھیلتا ہے کئی مسلموں کی جانوں کو اس نے بے دردی سے مار دیا کئی بیٹیوں کی جنگی کو اجار دیا وہ اتنا خودکرس انسان تھا کہ اس نے دولت اور طاقت کے نشے میں تمہارے بابا قدیر اور اپنی اہلیہ نازش کا قتل کروا دیا جیسے سب لوگوں نیکار ایکسیڈنٹ کا ایک حادثہ سمجھا لیکن حقیقت صرف چند لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دن قدیر شاہ کا بڑا بیٹ دردی سے قتل کیا گیا تھا وہ تو اللہ کے کرم سے تم اس ایکسیڈنٹ میں بچ گئی اور جب حاشمی کو معلوم ہوا کہ اس نے اپنی ساری حصے تمہارے نام کر دیا تو مجبوراً اسے تم اپنے پاس رکھنا پڑا ساری زندگی تم سے جھوٹے پیار کا ڈھونگ رچائے کھاوہ جیسے جیسے بور رہا تھا زندگی کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم پر گہرہ وار کر رہا جس کے درد کی اتنی شدت تھی کہ وہ مشکل وہاں کھڑی ہو سکتی فاتہ بس کھوموش کھڑا اس کو سچ اس سچ میں اتنا درد تھا کہ سب کی آنکھوں میں آسو جڑ گئی بس کر دے انکل بس کر دے میں وہ نہیں سن سکتی مجھ میں ساری حمد قتم ہو گئی ہے میں مر جانا چاہتی ہوں زمر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آفس سے بہار نکلے لگی کہ چکر آنے پر وہیں گر گئی شاید وہ ان سب باتوں کو برداشت نہیں کر پائی وہ کے لئے اتنا بوز نہیں سہ پائی فاتہ آگے بڑا اس کا سر اپنی گھوٹ میں رکھا زمر آنکھیں کھولو میری طرف دیکھو اس نے پانی کے چھنٹے زمر کے چہری پر مارے لیکن اس کا پورا وجود پورا جسم اکھار سے گرم ہو رہا تھا فاتہ نے اسے پاہوں کی مدد سے آنکھ کو کول ملائے آن میری پاس زمر کی طبیعت بہت قراب ہو رہی ہے انود کو کہو کیسی ڈاکٹر کو لے کر جلدہ جلدہ پہنچے پلیز یہ کہہ کر اس نے پھون بند کیا اور پھر کمرے میں آیا وہ ابھی تک بھی ہوش تھی فاتہ اس کے قریب بیٹھ گیا زمر کی ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما ہوئے کتنی دیر خموشی سے کیا زور رویا تھا ممہ مجھے معاف کر دو زمر میں یہ سم نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں مجبور تھا کس نے کہا ہے کہ محبت آسان ہوتی ہے ممہ آپ کو اندازہ ہے زمر کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے حمزہ انچی آواز میں بولا تھا جب وجیہ نے اس کے چیرے پر تھپڑ رسیب جا بکواس بند کرو حمزہ اپنی ماں کے سامنے ایسے بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی اس دو ٹکے کی لڑکی خاتر اپنی ماں کے آگے زبان چلا ہوگے تم وجیہ بٹک اٹھی ماما وہ دو ٹکے کی لڑکی کا نام زمر قدیش شاہ ہے آخر آپ بھی ایک عورت ہیں ایک دفعہ زمر کی بات تو سن لیتے کیا پتہ اس نے یہ سب نہ کیا وہ سچ بول رہی ہو بابا کے اتنے دشمن ہیں کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے حمزہ غصے سے بول رہا تھا جب شامیر نے اسے گرپان سے پکڑ لیا تمہیں اس زمر میں ایسا کیا دیکھتا ہے کہ ہر فقت اس کے پیچھے پیچھے اس لڑکی نے میرے باپ کا سب کے سامنے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے آج بھی شاہ کو ساری میڈیا پریس کے سامنے ہتھ گڑیاں بانت کر لے جایا گیا تھا لے جایا گیا ہے وہ سب لوگ جو بابا کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے آج شیر بنے بیٹھے ہیں اور یہ سب اس زمر کی گلتی کی وجہ سے ہوا ہے اور اچھا ہوا ماما نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا اور وہ ہمارے کاندان کا عصہ نہیں ہے چاچہ نے اسے اڈاپٹ کیا تھا اور وہ تو احسان ہے ہمارا ہم نے اسے اس گھر میں رہنے کے لئے اجزت دینام دیا مگر اس نے ان سب سے ان سب کا ناجائز فائدہ اٹھایا شامیر کے موں سے نکلنے والے ہر ارفاز میں نفرت جھلک رہی تھی اس نے حمزہ کی شر کو چھوڑا وہ بلکل خموش گھر سے نکل گیا چاہے کر والوے جو مرضی کہیں اس نے زمر کو ڈونڈ کے واپس گھر لانا تھا چاہے اس آئی دنیا اس کے خلاف وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا زمر کی جب آن کھلی تو اس نے اپنے سامنے انود کو بیٹھا پایا مجھے جیا جانا ہے یہاں سے مجھے جانے دو وہ ہر بڑی سے بیٹھ سے اٹھ بیٹھے انود نے جلد سے زمر کو پکڑا ریلیکس ریلیکس زمر ابھی تمہاری طبیہ ٹھیک نہیں تم نہیں جا سکتی کہیں بھی انود نے اسے بڑے ہی شاہستی کسی دوبارہ بیٹھ پر بٹھایا جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو چلی جانا لیکن ابھی کے لئے ریسٹ کرو انود نے اس کے چیرے کے سامنے آتے بالوں کو بڑی نفاصل سے پیچھے کیا وہ انود کی طرف دیکھ رہی تھی کیا اسے بھی سب کچھ معلوم تھا انود کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں ہاں فاتح علم کون ہے جیسے زمر نے پوچھا انود کی آنکھوں کی حرکت وہی رک گئے اس نے کمرے کے دروازے پر کھڑے فاتح کی طرف فیک نظر دیکھا پھر زمر کو تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو انود کا جواب سنکا وہ جڑ سی گئے میں نے پوچھا ہے فاتح علم کون ہے اور یہ کس مقصد سے یہاں آیا میرے سوال کا جواب تو مجھے میں نہیں جانتی اس کے بارے میں کچھ انود نے بیزاری سے کہا تو زمر تنچن ہسی مجھے پتا تھا تم کچھ نہیں بتاؤ گی آخر دوست ہو اس کی سب نے مل کر مجھے پاکر بنا دیا ہر کسی نے زمر کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کیا انود کچھ کہے بینا کمرے سے باہر نکلی جب اس نے جاتے ہوئے فاتح سے کہا اسے سب کچھ بتا دو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی فاتح نے اس بات میں سرحلائے اور کمرے کے اندر داکل ہوا زمر سے دیکھ کر فوراں بولی تمہاری دوست بہت سمجھدار ہے بلکل تمہاری طرح اس نے ایک لفظ بھی تمہارے بارے میں مجھے نہیں بتایا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو یہ اتنا سب کچھ میرے بارے میں حاشمی شاہ کے بارے میں کیسے جانتے ہو میری زندگی میں سکندر کیوں بنی وہ مسلسل بوز رہی تھی جب فاتح کے الفاظوں کو سنتے لیمہ بس کچھ کہنا پائی فاتح علم جو شندی نام ہے میرا آپ مجھے ایک اور نام سے بھی جانتی ہیں سکندر جس سے آپ کی ملاقات پچھلے تین سال پہلے ہوئی تھی فیس بک پہ اور میں ایک ایجنٹ ہوں اور ساتھ میں مرڈرر حاشمی شاہ کو ماننا میری خواہش ہی نہیں بلکہ جنون ہے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے میں نے پچھلے دس سالوں سے انتظار کیا ہے کہ کم میں اس کو مار سکو اور وہ دن قریب آ گیا ہے اس دن دھم ایک دھم سے اس کے بدلتے لہجے کو دیکھ جمرے خوف محسوس کرنے لگی اور اسے مارنا اتنا آسان تو نہیں تھا اس لیے اس تک پہنچنے کے لیے مجھے تمہارا سارا لینا پڑا اور پھر میں نے تم سے سکندر بن کا دوستی کی اور بعد میں تمہیں اپنے آفیس بلائے وہ سب ایمیز تمہارا کمپیوٹر کلاس میں ایڈمیشن نادلوانہ وہ سب میں نے خود کیا تاکہ تم میرے پاس آسکے اور میرے لیے وہ فائز بناو یہ سب کس لیے کیا تم نے زمن درمیان میں پوچھا بدلے کے لیے کیونکہ اس انسان نے میری جنگی کو میری بچپن کو سب کو برباد کر دیا میرے باں باپ کو میرے چچا کے ہاتھوں مروا دیا میری بڑی بہن کو زندگی میں اندھیروں سے واسطہ جڑ گیا لیکن اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا اس ترین دنما انسان کو اس کے تمام قداؤں کی سزا ملنی چاہیے باتہ کی بات سننکہ زمن سوچ میں پڑ گی کہ وہ اس سے کیا کہے کہ یہ جو بھی کہہ رہا تھا سچ ہے کیا واقعی اس کے ماں باپا بہن کو بابا نے مروا آیا دیا کیا بابا قدیر کو آنٹی نازش کو بھی انہوں نے مروا دیا ونہا سمجھ اسے دیکھتی رہی جو اب کچھ کہنے کے لئے تیار ہوا تھا تو زمر جلدی سے بیٹھ سے اترے رو بٹے اپنے کندوں پر اوڑا تو کیا تم میرا ساتھ دوگی وہ زمر کے سامنے کھڑا ہو گیا جو باہر جانے کے لئے دروازے کی طرف پڑی تھی میں کیسے ان سب باتوں کا احقین کر لوں کہ حاشمی شاہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اور میں ایسے بھی جو انسان ایک وقت میں کئی شخصیات کے لبادہ اوڑ کر رکھتا ہو جو تین سال تک سکندر بن کر کسی سے بات کرتا ہو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے کوئی بھی جوٹ ہسانی سے بول سکتا ہے کم از کم تم تو یہ بہت ہسانی سے کر سکتی ہو زمر کے تنس کو فاتح نے اچھی طرح محسوس کیا وہ ہلکا سا مسکرائے پھر کہا یہی کانفیڈنس اپنے اندر پیدا گو تاکہ اگر کوئی تمہیں نقصان بھی پہنچائے تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہو اگر تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں تو جاؤ ہاشمی شاہ کے پاس اگر اس نے آج تم سے پیپر سائن نہ کروائے تو میری جان حاضر ہے اور ایک بات اس گھر میں تمہارا بھی حصہ ہے اور کسی کی حمد نہیں ہے تمہیں وہاں سے باہر نکال سکے اپنے حق کے لئے لڑنا سیکھو یہ مسلوم اور مسلوم بن کر زندگی گزاننا بہت مشکل ہوتا ہے زمر فاتح کے پورا اعتمادی کو دیکھ کر احران ہوئی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی وہ سیریوں کے زینے پر تھی جب اس کا ٹکراؤ آن سے ہوا اسے دیکھ کر زمر شرش رہ گئی فاتح علم نے اس کی زندگی کو کہاں پر لاکر چھوڑ گیا تھا آن نے شرمند کی سے نظریں جھکائے اسے پہلے کوئی بات وہ کرتا زمر اسے نظر انداز کا یہ باہر جلے گی فاتح کیا کہا اس نے آن یاد تہی سے پوچھا میری کسی بات کا اسے یقین نہیں آیا کیا مطلب تم نے اسے بتائی نہیں ساری بات کہ تم دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرہ ہے اور میں تمہارے سکیچ بناتا کچھ بتاتا تو اسے یاد آتا آن کو بے یقین نہیں سکی جب وہ خود حاشمی شاہ کا اصل چہرہ دیکھ لے گی تب اسے بتاؤں گا یا شاید تم اور انود بتاؤ کیونکہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے فاتح کمرے سے باہر نکلاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے آن مستراب ہوا میں اس کی زندگی سے کہیں دور چلا جاؤں گا میں یہ سب برداش نہیں کر سکتا کہ انہوں سے نفرت کریں اور اگر وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تو کم از کم اس شہر میں میں نہیں رہ سکوں گا تم پاگلوں والی باتیں کیوں کر رہے فاتح زاہی سے بات اسے گصہ تو آنا تھا تم نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی رکھی اس کندر کا راز بہت بڑا تھا یار اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو وہ بھی ایسا ہی کرتی تو جلد بازی میں کوئی پیستہ نہ کر لی آہستہ آہستہ زمر خود سنبھل جائے گی آج جب ہاشمی شاہ کا وہ اصل چہرہ دیکھے گی تو اسے سب باتوں پر یقین آ جائے گا فاتح نے کافی کو مگ میں انڈیلا ایک اپ آن کی طرف پڑھایا اور اپنی کافی لیے چہر پر بیٹھ گیا آج رات ہاشمی شاہ کے آخری رات ہو فاتح کافی کا سب لیتے ہوئے بولا سب کچھ سیار ہے آنو آن نے تشویش کی ہاں کھاور صاحب نے سب بندوں بس کر دیا ہے ویسے بھی میڈیا دوسرے لوگوں کی وجہ سے ان کے ملازمین کی منظر عام سے گائب ہو گئے ہیں اب اتنے پہلے دار نہیں اسے مارنا آسان ہو گیا ہے وہ بڑے سکون سیسائی وضاحت آن کو دی اسے مار کر کہاں انڈرگراؤنڈ کھو گئے آن نے جلتی سے پوچھا بس اسے مار لو اس کے آگے کا میں نے نہیں سوچا بھی فاتح کی بات سکن کر آن چون گیا فاتح پلیز دھیان سے سب کچھ کرنا وہ بہت طاقت پر انسان ہے اسے ماننا اتنا آسان کام نہیں اور جیسا سب کو ملوم تھا ہاشمی شاگلے دن جیل سے رہا ہو گیا اور گھر آنے کے بعد اس نے وجیہ سے پہلے یہی سوال کیا زمر کہاں ہیں وجیہ وہ باہر ہے میں نے اسے نکال دیا تھا میرے کہاں سے اس کی جگہ باہر تھی جیسے وجیہ نے کہا ہاشمی شاہ نے اس کے چیرے پر کتھپڑ رسید کیا پاگل عورت کتنی دفعہ کہا ہے اس کی ابھی مجھے ضرورت ہے لیکن تمہارے چھوٹے سے دماغ میں کوئی بات بیٹھتی ہی نہیں ابھی اس سے مجھے پیپر سائن کروانی ہے جائداد کا معاملہ ہے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا اور تم نے اسے باہر نکال دیا کتنی دفعہ کہا ہے میں نے میں ابھی اسے کوئی پیار نہیں کرتا یہ سب نارٹک ہے اور جب ایک بار پیپر پر سائن ہو جائیں تو پھر چاہی سے مار دینا مجھے کوئی پرواہ نہیں ابھی ہمچہ کا کوئی سے فون کرے اور گھر لے آیا کراؤ میں اب زیادہ دیر نہیں کر سکتا زمر لاؤنج کے دروازے پر وہی سمٹ کر رہ گئی اس دلہ ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا ڈیرھ سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے کے لیے کہ جو سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی بلکہ سچ ہے جیسے اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوائی سے فاتح کی ساری باتیں یاد آنے لگی وہ سب کچھ جو حاشبی شاہ کے بارے میں کہہ رہا تھا سچ تھا فاتح نے بیگ کو اپنے کندے پر لٹکایا کو ضروری سمان اس میں ڈالا وہ ایک فون کال کا منتظیر تھا بس سنگرن ملتے ہی سے فورا نکلنا تھا چند ہی منٹوں میں اس کے فون کی گھنٹی چنگاری وہ گھر کے اندر چلی گئی تھی کہ سنتے فاتح نے فون بند کیا اور گھر کے باہر نکلا سارا سلہ تیار تھا گاڑی کا روک شاہ محل کی طرف کیا زمر نے خود کو سنبھالا اب اسے اب بڑی سمجداری سے کام لینا تھا شامیر اور وجیہ نے جب زمر کو آتے دیکھا وطینوں وہیں خموش ہوئے حاشمی سے دیرتے جھوٹے پیار کا مکھوٹا لیا اس کی طرف پڑا زمر کو بے اکتیار اپنے گلے لگا لیا دیکھوا ہے تمہارے بابا نے ثابت کر دیا کہ وہ ان کاموں میں ملوث نہیں تھا میں جانتا ہوں بیٹا اس انسان نے تمہارا استعمال کیا ہے تم سے وہ فائلس بنوائی جن کے بارے میں تمہیں علم تک نہیں لیکن اس وقت مجھے غصہ تھا کہ میری بیٹی نے یہ گلتی کیسے کر دی لیکن اب تو میری مدد کرو گی سسلے میں کیوں سبر حاشمی شاہ نے بڑے پیار سے اسے پس لاتے کہا جب پیچھے سے وجیہ کا اگزت لے کر آئی لاؤنس کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ بالکل سامنے زمر کے کھڑا تھا فاتح ایک بڑا آدمی بنے گا جو کبھی اپنے سے جھوٹے انسانوں پر چھوٹے انسانوں پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ وہ ان کی مدد کرے گا یک وقت کئی لوگوں کے چیرے ان کے سامنے سے گزرے علی شاہ کی کفر میں لپٹی ہوئی لاش اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ننے فاتح کا اپنی بہن کا سر اپنی جھولی میں رکھنا ہر طرف کون ہی کون کی ندی جب فاتح عالم بڑا آدمی بنے گا وہ ہمیشہ حق سچ کے لئے کھڑا ہوگا کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیکھا شاہ محل کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں میں آج لرچس نہیں تھی بلکہ ہمت تھی استقلال تھا وہ ان سب لوگوں کا اس ترندے سے بدلہ لینے جا رہا تھا جن کی لاشوں کو اس نے اپنے جرم کی کالی راتوں میں چھپا دیا ہو آدم ہوا کی چاہ دیواروں کو داگ سے مہلی کرنے والے اس حوص کے شکاری ترندوں کو سر کلم کرنے کے لئے آگے بڑھا ہمیشہ خود کو اللہ تعالی کے سامنے جھکائے گا مگر کسی انسانی طاقت کے سامنے وہ کبھی نہیں جھکے گا وہ ایسا انسان میرا فاتح بنے گا یہ کیسے پیپرز ہیں بابا اس کے لہجے میں ترچہ پند تھا وہ ہمت بھی بیٹا یہ میری رہائی کے بھی متعلق پیپر ہے جہاں پر تمہارے دستکت کے عشد ضرورت ہے مجھے اگر تم ان پیپرز کے نیچے سکھ نیچے کر دو گی تو میرے اوپر یہ ساری الزامات جلد جلد مٹ جائیں گے اور میں سچا ثابت ہو جاؤں گا لیکن یہ تم ممکن ہے جب تم ان پیپرز پسائن کرو گی یہ آشبی نے زمر کے بدلتے روئیے کو محسوس کیا اب وہ مزید قدم بڑھائے دروازے کے سامنے پشت کیے کھڑا ہو گیا اور اگر میں نہ آمی جواب دوں تو زمر تو ٹوک جواب دیا سب سنکا چونگے بجیہ تلملا کر بولی یہ کیا کہہ رہی ہو زمر تمہاری وجہ سے تمہارے بابا کو سارے لوگوں کے سامنے بیرچت کیا گیا اور اب وہ جب تم سے مدد مانگ رہے ہیں تو انکار کس بات کا دائی جان میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے بابا قدیر اور آنٹی نازش کو کیوں مارا اور ان کے قتل توکار ایکسیڈنٹ کا نام کیوں دیا زمر کی آواز بلند تھی بے شخص سچ ہمیشہ ہونچا ہوتا ہے وہاں پر موجود سب کے چیروں کے تحاصلات پتلے رنگت زد پیری ہو گئے یہ کیا کہہ رہی ہو زبا یہ سب باتیں کس نے کہی تم سے اب کی بار ہاشمی شاہ بولا بس کر دیں ہاشمی شاہ بہت ہو گیا یہ ناٹک اب اپنے اپنے اصلی چہروں میں واپس آ جائیں تو بہتر ہو گا اور رہی بعد ان پیپرز پسائن کرنے کی تو میں ہر کس ان پیپرز پسائن نہیں کرو گی کیونکہ میری جائدات پر صرف میرا حق ہے صرف میرا وہ آج مسلوم بن کر سب کے سامنے جھکی نہیں تھی بلکہ اپنے حق کرنے لئے اس تریندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی اس نے نشانہ بلکہ ہاشمی شاہ کے سینے پر تانے کھڑا تھا بس دی سچاری سچائی سننے کی تھی اور زمر کو یوں دیکھ کر پاتہ دلی دل میں مسکر آیا اس سے فقر محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے زمر سے محبت کی تمہیں ان پیپرز پسائن کرو گی تو کرو گی اگر ایسا ہے تو ٹھیک مجھے کوئی دکت نہیں اپنی اصلی روپ تمہیں دکھانے میں بہت ہو گیا یہ پیار ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو اور اپنی بیوی کو مروایا اس روز لندن ائرپورٹ جاتے ہوئے اور بدکسوٹی سے تم بچ گئی لیکن جب مجھے پتا چلا ہے قدیر مرتے ہوئے اپنی ساری جائدات اب ایک پرانے ایک پرائے کھون کے نام کر گیا جس کے اصل ماں باپ کا نہیں پتا اسے میں کیسے اتنی ساری جائدات لینے دیتا اس لئے تمہیں بڑھا کیا تاکہ تم سے وہ سارے پیپر پرسائن کروا سکو زمر نے خود کو مضبوط بنائے رکھا وہ انہیں انسانوں کے سامنے خود کو کمزور نہیں بنا سکتی تھی حاشمی شاہ وحشیوں کی طرح اس کی طرف لپکنے لگا لیکن اس سے پہلے وہ زمر کو ہاتھ لگا تھا تیز نشانی سے آتی ہے گولی اس کے جسم کی آر پار کر کے وہ وہیں زمی پر ڈھیر ہوتا ہوا دکھائے دیا ہم فرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لئے نشانی بنے سورت یونیس آیت نمبر 92 اس ظالم سرکش انسان کا جسم سمی پر تڑپتا ہوا دکھائی دے رہا تھا یہ لمحہ سب کے لئے نشانی برت بن گیا کہ بے شک خدا کی ذات ایسے ظالم صفاق انسان ماں فرونوں کو آنے والے لوگوں کے لئے نشانی بنا دیتی ہے وجیہ شامیر حاشمی شاہ کے اوپر لپٹے ہر طرف ہونے کی آوازیں بلند ہو گئی جمر وہی منشمند ہو گئی اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اگلا قدم بڑھا سکے اشاد ہے جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خزیر سے بھی پیچھے چلا جاتا ہے آج سارا پیسہ فیم پاور وہی تھی اور کہ کوئی نہیں تھا تو اس انسان کی جان تو پھر اس انسان کو گرور اور تکبر کس بات کا پلیس سائرن کی آوازیں امبولنس میں آج حاشمی شاہ کی ڈیڈ بوڈی کو لے جایا جا رہا تھا ہر طرف رپورٹر کا شور کیمرو کی فلرس لائٹ اس منظر کو سب کے سامنے پیش کر رہے تھے اور پھر بے شک ہمارا رب انس زیسے ظالم لوگوں سے پوچھتا ہے بادشاہ قدر ہے ظالم قدر ہے کھوپڑی کے منار بنانے والی سکندر تحمور چنگیز قدر ہے تکبر کرنے والی کہاں ہیں پھر اللہ فرمائے کہ آج کس کی بادشاہت ہے کون بادشاہ ہے اور تب سب کے سب خموش کھڑے ہوں گے اور میرا رب العزیز کہے گا آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے تو پھر انسان کو کس چیز کا گمر ہاشمی شاہ جیسے لوگوں کو کس تخت کا گروہ جب ہماری انسان سے ہماری جان اللہ کی امانت ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے جب ظلم کی انتہا ہو جائے تو ان جیسے سرکش ظالم بادشاہوں کو سب کے سامنے مار دیا جاتا ہے آج شاہ محل میں ہر چیز سکتے میں آ گئی تھی جیہا شاہ امیر حمزہ وہیں زمین بوس ہو گئے ٹیوی نیوز پر چلتی ہوئی ہیڈ لائنز آپ کو ایک بڑی اچانسنی کیس خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ آجمی شاہ کو انہی کے گھر فائر کر کے بڑی بیتہتی سے قتل کر دیا گیا منصف کون تھا کسی کو نہیں معلوم لیکن یہ بتاتے چلیں کہ شاہ اکسپورٹ کمپنی کا بادشاہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا آج ان کے اپنے ہی گھر میں انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا پلیس اپنی تفتیش چاری کیے ہوئے لیکن کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ آجمی شاہ پر گولی چلانے والا کون ہے آج ان سب بے قصور مٹی کے نیچے دفن لوگوں کو انصاف ملا ان تمام بیٹیوں کو انصاف ملا جن کی زندگیوں کو جتے جی جہنم بنا دیا اس درین دنے فاتح ساری دنیا سے باقع بر ایک سنسان سے سڑک پر چل رہا تھا آلی شاہ آلم کو آج انصاف مل گیا میرے ماں باپ کو آج انصاف مل گیا آج اس انسان کی چیخیں اس انسان سڑک پر گونچ رہی تھی وہ آج رویا تھا دس کی انتہا ہو گئی خاور جشندی بھی آج چھوٹ گیا تھا اس خبر کو سن کر آج سب بکرے تھے فتح کے آنسوں سب کی آنکھوں میں روا تھے اون انود سب کے سب خموشی کے آنسوں اپنے اندر جلز ضبط کر رہے تھے تمہارے باپا کو مار دیا شامیر تمہارے باپا کو بے دردی سے مار دیا مجھے حاشمی شاہ کے پاس جانا ہے مجھے ہسپتال جانے دو و جیہاں انچی انچی آواز میں بود رہی تھی شامیر نے پکڑے پس رو رہا تھا ماما ہنس لا کریں خود کو سنبھالیں کیسے سنبھالو میں خود کو شامیر تمہارے باپا کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا میں کیسے سکون سے یہ سب دیکھو شامیر و جیہا کے پاس گھر میں تھا اور حمزہ حاشمی شاہ کی ڈیڈ بولڈی کے ساتھ ہسپتال گیا پوسٹ مارٹم کے سسلے میں حدیث ایک کرسی ہے کہ تمہارے رب کہتا ہے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کیا اور میں نے آپس میں تمہارے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور آج حاشمی شاہ کو اس کا گروہ تکبر لے ڈوبا سٹیچر پر پڑی اس کی بے سہارا جسم آج انہی لوارز لاشوں کی طرح تھا آج وہی کفن اس کے اوپر اوڑا جانا تھا کیا امیر سٹیٹس لوگوں کی موت میں فرق ہوتا ہے کیا ان کا کفن برینڈڈ ہوتا ہے آج وہی حاشمی شاہ جسے اسی مٹی میں دفنائے جائے گا جس کے اوپر یہ اتنا کر کے چلتا تھا کہاں گیا اس کا پیسہ اور پاپر وہ بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے آج اس کے سارے دشمن خوشی کے جشن میں نہیں تھے بلکہ ان سب کے اوپر ایک خوف تاری ہو گیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے قریب پر ظلم کرنے کی انجام یہ ہوتا ہے گرور اور تکبر کرنے کا انجام ان جیسے لوگوں کی طرح ہوتا ہے پھر مٹی کا بنا یہ نادم انسان کو کس بات کا کمن اور بے شک صورت یونس میں اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیوں کو بتلا ہے برائے کب ایسا ہی اچھا جائے جائے گی ان پر ظلت نہیں ہوگا ان کے لئے اللہ سے کوئی بچانے والا گویا کے دھانک دیا گیا دھانک دیا گیا ان کے چہرے کو ایک ٹکڑے سے راج کے جو سیاہ ہوئی یہی لوگ دوزک والے ہیں زمر حمزہ کے ساتھ تھی اور وہ اس ساتھ کی میجت کے لئے سما کی تیاری کر رہے تھے حمزہ کا برا حال ہو گیا اس سے اگلا قدم نہیں رکھا جا رہا تھا آخرکار تو پھر باپ ہوتا ہے آخر باپ تو پھر باپ ہوتا ہے اور حاشمی شاہ کی کمی ان کے لئے کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا زمر نے اسے اپنے قلعے لگا لیا زمر میں ایک ٹیم ہو گیا آج میرے باپا مجھے چھوڑ کر چلے گئے میں کیسے رہوں گا ان کے بغیر میرے باپا مجھے چھوڑ کر زمر حمزہ کی پاس ان کا زمر بھی اپنے آسوں نہ روک پائی وہ حمزہ کو کیا بتاتی کہ حاشمی شاہ کو کس کس کناہوں کی سزا دی گئی ہے اس نے اپنی زندگی میں کتنی ظلم اور زیادتیاں کی تھی لوگوں کے حق تلفی کی تھی ڈاکٹر پوست مارٹم کے دوران چھوڑ کر رہے گئے اس انسان کو یوں دیکھ رو یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ انسان کے ساتھ ایسیہ ہو سکتا ہے اور روب دار شخصیت کنی پکر سے کھڑی موچھے اور گرور تکبر سے بلندنا آج ہاشمی شاہ بے سہاروں کی طرح پڑا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہوگی بے شک خدا کے لاتے بے آواز ہے اور اس کی پکڑ مضبوط ہے دوسری طرف آتا اپنا سارا سمان تیار کے گھر سے باہر نکل رہا تھا اسے جانا تھا ان سب سے دور بہت دور اپنی محبت سے دور اس کا سفر یہی تک تھا اس نے زمر کو بھی بند ساب دیا دیا اب اس کا یہاں رکھنے کا مقصد کوئی نہیں تھا ڈی ایس پی یاسر ولید کی کال آئی مبارک و فاتح آج ہاشمیشہ کو مار دیا گیا وہ یہ خبر سن کر مسکرائے نہیں تھا نہ ہی اس نے جشن منایا تھا اس نے گھڑی کی طرف دیکھا لندن جانے والی پرائیب میں دو گھنٹے باقی تھے اسے جلد رہ جلد ائرپورٹ پہنچنا تھا ایک آخری کال جو اس نے اپنے فون سکرین پر دیکھی اون ابراہیم اس کی زندگی کا کوئی جلد لمحات جڑے تھے اس انسان کے ساتھ مگر آج وہ اسے جانے کا بتا دیتا تو کبھی جانا پاتا کیونکہ آ کر یہ آ کر پی فاتح عالم کو بھی اون ابراہیم سے محبت تھی اپنی دوستی سے محبت راستے مت تہین تھی ان پر چلنا بھی تھا کئی لوگوں کو پیچھے چھوڑ کپی سے نیسی رہ سے زندگی کا آگاز کرنا بہت مشکل تھا مگر جو سوچا ہو وہی ہونا تھا فاتح عالم کی کہانی ان سب لوگوں کے درمیان یہی تک تھی ہاں محبت کو بلانا بہت مشکل ہوتا ہے مگر اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں بچا اب انہی پسریلے کانٹوں بڑی راہوں پر ننگے پاؤں چلنا تھا کہ جہاں تکلیف کا احساس تک دوسرے کو محسوس نہیں ہونے دیا جائے اپنے جذبات و احساسات کو جیتے جی جندہ درکو کر دیا جائے اور ایسے ہی تو کرنے جا رہا تھا ان راہوں پر وہ پہلے ہی بھی اکیلہ کڑا تھا اور آج بھی اس نے اکیلے ہی جانا تھے ہرپورٹ کی ساری رستے خموشی میں گزے دل نے بھی مجبور ہو کر اپنے آپ کو دلحصہ دے دیا کہ اب تو دھڑکے گا تو صحیح لے کر اس کے بغیر سانسے بھی اس کے نام کے سہارے لے گا لیکن اسے پائے بغیر ایک کٹن کا سماح ہر طرف چھا گیا یوں مانو جیسے ہر چیز دل سوس ہو گئی کہ وہ شخص یہاں سے کیوں جا رہا ہے شجر گوا تھے مگر وہ کیسی کو بتائیں گے نہیں آج وہ اپنی کار میں نہیں لے کر گیا ٹیکسی پر بیک سیٹ بیٹھا آنکھیں مونت لی کیونکہ وہ یہ آنکھیں کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا اس شہر میں اس ملک میں اس کی بہت بابستگی جھوڑی تھی اور اس کی محبت کا بھی تو اسی شہر میں بسی رہا تھا لیکن فاتح عالم نے آکھر پر ان تمام لوگوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور جو کہے اس سے پیچھے نہیں ہٹھتا فون کی گھنٹی چنگاری فاتح نے ساتھ سیٹ پر پڑے فون کو اٹھایا سکرین پر آن ابراہیم کا نمبر شو ہوا دل نے فریاد کی لیکن دماغ نے آ کر روکا پھر پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے پھر فاتح نے فون کال اٹرینڈ کی کہاں ہے تو پتہ بھی ہے میں پہلے بھی کتنی کالز کی ہیں فون کان پر لگاتے ہی اور ان کے آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے اچھا چل میں نے یہ بتانا تھا تمہیں کہ آج فاتح عالم نے اپنے مقصد میں فتح حاصل کی ہے اور پلیس تم پریشان مت ہو جو بھی ہوا صحیح ہوا وہ انسان یہی ڈیزرڈ کرتا تھا ٹھیک ہے آج نہیں کل کوئی اور کوئی سے آ کر مار دیتا اور تو نہ تو نے نہ صرف اپنا بتلا لیا ہے بلکہ ان تمام لوگوں کا ان تمام لڑکیوں کا بتلا لیا جو آجمی شاہ کے قوف سے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں انڈرگراؤنڈ ہونے کی کیونکہ کوئی پولیس تفتیش نہیں کرے کیونکہ سب جانتے ہیں تھے کہ برائی کا انجام آ کر پر کیا ہوتا ہے یہ بس وقتی طور کاروائی ہے مزید آنے والے جنہوں میں اس کیس کی فائر بھی کہیں پڑی ہوگی بس تو ٹینشن لینی چھوڑ اور آج میں نے فیصلہ کیا ہے میں تمہارے ساتھ پاستہ کھانوں گا خدا کی قسم فاتح منع مت کرنا اس فش کے علاوہ اب ہم کچھ کھائیں گے سن لیا تو گھر پر ہے نا آنی سے دیمیان میں روک کر پوچھا فاتح ٹیکسی سے باہر نکلا اور آر ایرپورٹ کے اندر داکھ لیا میں تیرے ساتھ پاستہ نہیں کھاؤں گا ابھی میرا موٹ نہیں وہی بینیاز سے لہجے میں جواب دیا تاکہ کوئی انشک نہ ہو یہ سنتے آن نے کہکہ لگایا میری جان آج تو میں تمہیں کھلا کے چھوڑوں گا تو روک اب میں ابھی آتا ہوں اور ہاں ایک اور بات آن کی آواز ان کا فاتح کو یوں لگ رہا تھا کہ درد ہی درد ساہر طرف چھا گیا اس لئے اس نے اس کی بات سنے بغیر فون کٹ کر دیا وہ مجید اس کی بات نہیں سن کر سکتا تھا آج بھی ویسے ہی عادت ہے انہوں نے کسا مسکرائے ریسٹرون کے اندر داکھل ہوا پاستہ پیک کروایا کچھ دیر بعد گاڑی کا لوگ کھلا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا شاہ محل میں اداسی کالم تھا وجیہ تو جیسے پتھر سی ہو گئی تھی نہ کچھ کہا رہی تھی نہ ہوئی بولتی شامیر اور حمزہ کی بھی حالت ایسی تھی پوست مہترم کے بعد حاشمی شاہ کی مییت کو پہر لے کر آیا گیا کئی بڑی بڑی سیاست ہزتیاں جنازے میں شکر کرنے کے لیے آئے تھے مییت کو گسل دلوایا گیا زمر تناویس سب گھر پر ہی تھی باہر میڈیا اور پریس لمحہ بل لمحہ کی خبر دینے میں مصروف تھے زمر وجیہ کو سہارا دے کر باہر لائی تاکہ آخری دفعہ وہ حاشمی شاہ کو دیکھ سکے حضر افسناٹا تھا یہ وہی شخص تھا جس کے آگے پیچھے دائیں پائیں حفاظت کے لیے باڈی گارڈ موجود ہوتے اور آج اسے یوں دیکھ کر سب حیران تھے کہ اگر حاشمی شاہ مر سکتا ہے تو اسے اس کے جرموں کی سزا مل سکتی ہے تو ہم کیا ہیں زمینی خدا بن کر زندگی گزارنے والا شاید یہ بول چکا تھا موت کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا تو پھر انسان کیوں نہیں گناہ کرنے سے باز آتا ہے کیوں یہ بول جاتا ہے کہ جس خدا نے میں پیدا کیا ہے اسی کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے اس فانی جہاں میں کوئی کسی کا ہمسر نہیں ہے سوائے اللہ کی اس لئے اس نے دوستی لگاؤ اللہ سے محبت کرو جو دلوں کے راز جانتا لیتا ہے جو انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اس اللہ کے آگے اپنا ماتھا جھکاؤ اس سے دماغ وہ دیکھا کیونکہ اللہ کے سوائے انسان کا سچا حمدد کوئی نہیں ہے فان فاتح گھر پہنچا جب دروازے پر تالے کو دیکھا تو فوراں سے اس نے فاتح کو کال مرے ایکال اٹھا وہ بیچینی میں چکل لگانے لگا فاتح ایئر لائن میں بیٹھ چکا تھا فون آتے ہی اس نے بند کر دیا سیوم کو وہیں پھینک دیا تاکہ کسی قسم کا رابطہ نہ ہو سکے اندر سے کچھ ٹوٹا تھا ہاں وہ دل ہی تھا جب بری طرح چکنا چور ہو گیا تھا فاتح یار کہاں ہے کال پکر اور نے ایک نظر فون کی طرف دیکھتا اور پھر بند گھر اور آفیس کی طرف نگاہ دھوڑاتا جب رابطہ نہ ہو سکا تو اس نے انود کو کال کی ہیلو انود کیا فاتح نے تمہیں کچھ بتایا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے انود نے جب سنا تو وہ وہیں تھمچی گئی وہ چلا گیا اور نے بہت مشکل خود کو سنبھالا اور بولا کیا مطلب چلا گیا میری ابھی کچھ دیر پہلے اس سے بات ہوئی تھی اس نے مجھے نہیں بتایا ایسے کیسے وہ جو مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے انود پلیز اگر تمہیں معلوم ہے تو کیا تو مجھے بتا سکتی ہے انود کی آواز بھی کہ دل میں ایک عجیب سا بولا مچ گیا کیا اس نے ہمیشہ کے لئے اپنی دوست کو کھو دیا تھا کیا ان دونوں کی دوستی کا سفر یہی تک تھا مجھے نہیں معلوم انود وہ کہاں گیا ہے لیکن اب کی بار وہ واپس نہیں آئے گا انود بھی اپنے آسے روک نہ سکی پیچھے سے نمرہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا یہ مت کہو کہ وہ واپس نہیں آئے گا اسے آنا ہوگا اپنی محبت کے لئے اپنی دوستی کے لئے یہ کہتے ہیں انہیں فون بند کر دیا اب اس میں اور حمد نہیں تھی کہ وہ اور بات کر سکے کل میں شہادت میں یہ تکچاروں کندوں کے سارے کی مدد سے اٹھا لیا گیا چی کو پکار کے واضح بلند ہو گئی لیکن وہاں پر کوئی نہیں رکھا حاجمی شاہ کو دفتانے کے لئے لے گئے حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو کچھ وقت کے لئے محولت دیتے ہیں مگر جب ظالم کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر نہیں جھوڑتے اور حاجمی شاہ کی پکڑ اللہ کے ہاتھ میں تھی اور سارا بیسہ دولت وہی رہ گیا جس کے لئے اس نے ساری زندگی خدا کی نام برمانی اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی ہر گزار دی دالم بند کر سب کی زندگیوں کو اجار دیا وہ جو اکڑتا تھا اپنے سٹریٹس پہ اور بے شک اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے سے نکال دیتی ہے مجیہ اپنے ہوش و ہواز کو بیٹھی تناوش اور زمنیں بڑھ مشکل سے نہیں سنبھالا تناوش کا چیرہ آنسوں سے روان تھا اور زمر کا دل بھی آج رو پڑا تھا رو پڑا چاہے اس انسان نے جو بیس کے ساتھ کہا لیکن وہ اسے معاف کر چکی تھی اپنا دل ایک صفاق انسان کے لئے صاف کر چکی تھی بابا کھانا کھالیں سہر جہانداد کی کمرے میں داکھل ہوئی جو خموشی سے بیٹھ پر لیٹے تھے کمرے میں آتے سہر نے لائٹ آن کیا پھر ان کے قریب چیر پر بیٹھی بابا اٹھیں کھانا کھالیں اس نے ناشتہ بھی آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا اٹھیں سہر بڑے ہی پیار و مردم جلجے میں بول رہی تھی جہانداد نے اپنے آنکھیں موندی آنکھوں کو کھولا اور سہر کو دیکھا جو کھانے کی ٹریلیے سامنے بیٹھے تھی کیا ہوا بابا آپ ٹھیک تو ہیں سہر جہانداد کے چیرے کے تاثرات کو دیکھتے بولی ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں تب تک نہیں سمجھتے جب ہمارے سامنے کوئی نشانی نہ آ جائے آج حاشمی شاہ کی موت نے سب کو یہ سبق سکھا دیا کہ زالم سے زالم انسان کی پکڑ آخر پر ہو جاتی ہے چاہے جتنا مرضی خود کو بچانے کی کوشش اور اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا کوئی نہیں اور آج حاشمی شاہ موت کی جر میں آ گیا جہانداد کے چیرے پر دنیا جہاند کے اداسی تھی ندامت کے آنسوں سے اس کی آنکھیں نم ہوئی بابا بجائے رونے کے ہمیں اسی سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی گلتیوں کو صدانے کی کوشش کرنے چاہیے کیونکہ ہمارا رب بہت کریم ہے وہ ہر وقت اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لئے تیار رہتا ہے میں یہ نہیں کہوں گے کہ حاشمی شاہ نے ہی سارے جاتیاں کی لیکن ہم سب بھی جانے انجانے میں کئی ایسے گناہ کا اتقاب کر بیٹھے ہیں جن کی معافی ضرور ہوتی ہے کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا ایک نیت اور خلوص سے مانگی گئی ہو اور میرا رب بے شک معاف کرنے والا ہے بابا اور وہ آپ کو معاف کر دے گا اگر آپ وہ سب کام جو دین کے خلاف ہیں انسانیت کے خلاف ہے کرنا چھوڑ دیں گے اور اللہ کی ہاتھ کو تھامیں گے تو وہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا بس آپ ایک قدم تو بڑھا کر دیکھیں وہ ستر قدم آگے بڑھاتا ہے بس ہم ایک دفعہ اللہ کو پکارتے ہیں وہ کئی دفعہ ہمیں پکارتا ہے سہر نے جہاں داد کے چیرے پر گرتے آنسوں کو سافت کیا